بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسقون لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون صدق اللہ العزیب رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلو لقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا زدنا ایمانا و حدن و علما نافعا و عملا صالحا و رزقا حلالا طیبا آمین یا رب العالمین گزشتہ دو ہفتوں سے ہماری گفتگو سورہ حشر کے تیسرے اور آخری رکوع کی پہلی تین آیات کے بارے میں جاری ہے بلکہ اب تو اصلا جو آیت نمبر دو ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ ہماری گفتگو اسی آیاء ببارکہ کے بارے میں ہے اور اس کے حوالے سے حقیقت انسان کے زمن میں خاصی تفصیلی گفتگو اس سے قبل ہو چکی ہے آج ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ان چند عمور کو سمجھنا ہے جن کا فہم میرے نصدیک انسان کی اس حقیقت کو سمجھے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا کہ جو ان دو مجالس میں کسی قدر بیان ہوئی ہے تو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ذرا ذہن میں اس ایک بات کو تعدہ کر لے کہ انسان کا وجود ایک گرکب وجود ہے جو دو وجودوں پر مشتمل ہے یہ دونوں وجود ذہن میں رکھئے کہ انڈیپینڈنٹ ہیں بلکل اپنی جگہ ایک جداغانہ تشخص اور جداغانہ وجود کے حامل ہے ان دونوں کا مبدع مختلف ہے یعنی منبع سرچشمہ جہاں سے یہ وجود حاصل کیے گئے یا ان کی تخلیق کی گئی اور مرتبہ و مقام کے اعتبار سے بھی ان میں زمین و آسمان ان کا فرق و تفاوت ہے میں وہ عبارت اپنی دوبارہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو پچھلی مرتبہ ہم نے پڑھی تھی اس لیے کہ جو بھی میرے غور و فکر کا حاصل ہے ان امور کے زمن میں وہ اس عبارت میں بہت ہی اختصار اور جامعیت کے ساتھ بیان ہو گیا ہے یہ صفحہ آٹھ ہے جن حضرات کے پاس وہ پرچہ موجود ہے ہم پڑھ دی چکے ہیں اسے لیکن پھر میں آج صرف دوہرہ رہا ہوں بغیر کسی تفصیل کے حقیقت یہ ہے کہ انسان ایک مرکب وجود کا حامل ہے بقول شیخ صادی آدمی زیادہ طرف معجونست از فرشتہ سرشتہ وزہیوان اس کا ایک جز احسن تقویم کا مظہر اتم ہے لقد خلقنا الانسانا فی احسن تقویم تو دوسرا اسفل سافلین کا مشناق کامل سم رضدناہ اسفل سافلین ایک کا تعلق عالم امر سے ہے تو دوسرے کا عالم خلق سے اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ایک خاکی ہے تو دوسرا نوری ایک دنیو تباہ ہے اور ہمہ تن اور ہمہ وقت پستی کی جانی مائل تو دوسرا قدسی الاصل ہے اور ہمیشہ رفت پر نظر رکھنے والا ایک ہیوانات کی صف میں ہے اور ان میں سے بھی بہت سو کے مقابلے میں مختلف اعتبارات سے ہیچ اور کمتر اور ضعیف و ناتوان تو دوسرا ملائکہ کا ہمپلہ ہے بلکہ مقام اور برتبے میں ان سے بھی کہیں آلہ اور افضل حتیٰ کہ ان کا مسجود و مخدوم ایک عبارت ہے اس کے وجود حیوانی سے تو دوسرا مظہر ہے اس روح ربانی کا جو اس میں پھوکی گئی اور جس کی بنیاد پر وہ مسجود ملائک قرار پایا بَفَحْوَائِ الْفَاظِ قُرْآنِ فَإِذَا سَوَّتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ سورة الحجر اور سورہ سوات آج میں ورگردانی کر رہا تھا اپنے کتابچے کی عظمت سوم یہ مضمون جو ہے میری اس قدر دلچسپی کا ایک موضوع ہے کہ میں نے دیکھا کہ یہی چیزیں میں نے وہاں بھی ذرا مختلف الفاظ میں بیان کی ہیں تو ذرا جلدی سے ان کو بھی آپ سن لیجئے حقیقت یہ ہے کہ انسان ایک مرکب وجود کا حامل ہے جو دو اجزاء پر مشتمل ہے ایک اس کا وجود حیوانی جو مجموعہ ہے جسم اور جان یا جسد و حیات دونوں کا اور دوسرے روح انسانی جس کے شرف و مجد کے اظہار کے لیے اللہ تعالی نے اسے اپنی ذات کی طرف نسبت دی فَنَفَقْتُ فِيهِ مِرْرُوحِي ایک کا تعلق عالم خلق سے ہے اس نکتے کو جل اچھی طرح سمجھئے ایک کا تعلق عالم خلق سے ہے وہاں بھی یہ بات آئی تھی لیکن یہاں تفصیل سے آئی ہے جس میں تخلیق و تصویع کا عمل لازماً تدریج و ارتقاء کے مراحل سے ہو کر گذرتا ہے یعنی بچہ رحم مادر میں آپ کو معلوم ہے کہ انسانی جنین جو ہے ہیومن ایمبریو نو مہینے لیتا ہے اس ایک سل سے لے کر اور ایک مکمل انسانی مجود تک پہنچنے میں یہ تخلیق کا جو عمل ہے عالم خلق کا اس میں ٹائم ایلیمنٹ لازماً انوالڈ ہوتا ہے اگرچہ آم کی گھٹلی میں پورا آم کا درخت مزمر ہے لیکن اس گھٹلی کو آم کا درخت بننے میں وقت لگے گا تو یہ جو عالم خلق ہے اس میں یہ ٹائم ایلیمنٹ جو ہے لازماً انوالڈ ہے جبکہ اس کے برقس دوسرے کا تعلق ہے عالم عمر سے جہاں ابداع اور ایجاد و تقویم کا ظہور کن فیقونی شان کے ساتھ ہوتا ہے بفہوائے الفاظ قرآنی اور نہیں ہے ہمارا عمر مگر بس ایسے جیسے ایک لپک نگاہ کی اور اس کے عمر کی شان تو یہ ہے کہ وہ بس کہہ دیتا ہے کہ ہو جا اور نہ ہو جاتا ہے instantaneous no time element involved اس عالم عمر میں لیکن عالم خلق میں یہ serial time جسے ہم کہتے ہیں جس میں مرور ہے جو گزرتا ہے یہ زمانہ جسے ہم ناپتے ہیں second اور پھر minute اور پھر گھنٹے اور پھر دن اور ہفتے اور سال اور پھر اس کے بعد وہ light years یہ سب جو ہے یہ در حقیقت ایک لازمی ہے ایک component اس عالم خلق کا مزید براہ وہی بات آگے چل رہی ہے ایک کا رجحان عالم سفلی کی طرف جبکہ دوسرے کی پرواز عالم علوی کی جانب بلکہ ایک بالقوہ اسفلہ سافلین کے حکم میں ہے تو دوسرے کا اصل مقام اعلیعیین میں ہے ایک خاکی الاصل ہے اور کل شاین یرجع الى اصلحی کے مصداق ولیکنہو اخلد الى الارض یہ سورہ عراف میں ایک بڑے عابد و ظاہد انسان کی ایک مثال دی گئی ہے اس کے زمن میں یہ الفاظ آئے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا ہم چاہتے تو اسے اور بلند مقام اتا فرماتے اور اپنی آیات کا جو علم ہم نے اسے دیا تھا اس سے اس کے اندر اس کے مقامات میں اور رفت پیدا کرماتے ولیکنہو اخلد الى الارض لیکن وہ بدبخت و زمین ہی کی طرف جھکتا چلا گیا زمین ہی میں دھستا چلا گیا یعنی زمینی خواہشات کے چکر کے اندر گرفتار ہو کر رہ گیا جبکہ دوسرا نیورو الاصل ہے اور اپنے مرکز کی طرف معائل پر واشتہ حسن کے مصداق ہمیشہ عالم بالا کی طرف معائل اور متوجہ ایک خالصتاً حیوانات کی سطح پر ہے تو دوسرا فرشتوں کا ہم رتبہ ہی نہیں بالقوہ ان سے بھی آگے بقول شیخ صادق پھر وہی شیر آ رہا ہے آدمی زادہ ترفہ ماجونست از فرشتہ سرشتہ وزحیوان گویا دونوں باہم متزاد اور متصادم ہیں چنانچہ ایک تقویت پاتا ہے تو دوسرا لازمان مزمہل ہوتا ہے اور ایک کا دباؤ بڑھے گا تو دوسرے کا کچھلا جانا لازم ہے چنانچہ بطن و فرج کے تقاضوں کی یہ جو انیمل انسٹنکٹ سے ہمارے پیٹ کھانے کو مانگتا ہے سیکشول انسٹنکٹ ہے بقائے نسل کے لیے بطن و فرج کے تقاضوں کی بھرپور تسکیم اور کسرت آرام و اشتراحت سے روح مزمہل ہوتی چلی جاتی ہے حتیٰ کہ وہ وقت بھی آ جاتا ہے جب انسان کا جسد خاکی چلتا پھرتا اور کھاتا پیتا الگرز ہر اعتبار سے زندہ ہی نہیں خوب فرپہ اور توانہ نظر آتا ہے درہا حالے کہ اس کی روح کمزور اور لاغر ہوتی ہوتی بالآخر سسک سسک کر دم توڑ دیتی ہے اور جسد انسانی اس روح کے لیے چلتی پھرتی قبر بن کر رہ جاتا ہے بقول اللہ ما اقبال اب یہ مصرہ گرہ اور کیجئے یہ بات میں بھی آئے گا روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد زندہ تھے جسد میں وہ حیاتیں جو وہ بائی لوجیکل لائف ہے وہ موجود تھی لیکن روح نہیں تھی روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد اب میں نے اپنی تحریروں کی یہ دو حوالے جو آپ کو سنائے ہیں اب اس کے بعد جو حکمت قرآن والے مضمون کا آخری پیراہ ہے وہ پڑھ کر پھر میں آج کی گفتگو کی طرف چل رہا ہوں یہ صفحہ چودہ پر ہے الغرز جب تک کوئی شخص انسانی شخصیت کے ان دو متزاد اجزاء ترکیبی کو نہ جان لے وہ دین و مذہب کے لطیف تر حقائق اور وحی آسمانی میں وارد شدہ معارف و حکم کا کما حق و ادراک نہ کر سکے گا اور بئین محرومی و تہی دستی یعنی اگر ان حقائق تک رسائی نہیں ہے ان کا کوئی ادراک اور شعور نہیں ہے ان سے محرومی ہے اور اگر بئین محرومی و تہی دستی مقام دعوت پر فائز ہو جائے گا دعی بن کر کھڑا ہو جائے گا تو اس کی تمام تر گفتگو احکام شریعت اور نظام اسلام کے باری میں ہوگی حقائق ایمانی کا تذکرہ ہوگا بھی تو بس سرسری سا اس لیے کہ یہ حقائق ایمانی جو ہیں ماورائی حقائق ہیں اور ان میں یہ مسائل زیر بحث آتے ہیں اور قرآن حکیم کے وہ مقامات جو اس حقیقت کو سمجھے بغیر انسان کے گریفت میں نہیں آ سکتے اس کے فہم و ادراک کی ان پر سے وہ سرسری طور پر گدر جاتا ہے اور اگر شعرے اور مفسر قرآن بن بیٹھے گا تو لغت و نحف کے عشقانات معنی و بیان کے لطائف اور فصاحت و بلاغت کے نوادرات سے تو خوب بحث کرے گا لیکن فلسفہ و حکمت دین کے لطیف و غامز نکات اس کے نگاہ سے اوجل رہ جائیں گے اور حقائق و معارف ایمانی کے اعتبار سے اہم ترین مقامات سے وہ ایسے گزر جائے گا جیسے وہاں کوئی لائق توجبات ہے ہی نہیں اب یہ بات جو میں نے ارس کی ہے اس کے لیے دس مثالیں آج مجھے آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں سب سے پہلے وہ اہدِ الست جو قرآنِ مجید کے فلسفہ اور حکمت کا کی ایک اہم کڑی ہے جس کا ذکر بڑے احتمام کے ساتھ بہت ہی اہمیت کے ساتھ سورہ عراف میں آیا ہے میں وہ آیات پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن زُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ اور یاد کرو جبکہ تیرے رب نے بنی آدم سے ان کی پیٹھوں سے ان کی پوری نسل کو نکال لیا تھا وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور انہیں پھر انہی پر گواہ بنایا تھا عَلَسْتُو بِ رَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں قَالُوا بَلَا ان سب نے کہا تھا کیوں نہیں شہدنا ہم گواہ ہیں ہم گواہی دے رہے ہیں ہم اقرار کر رہے ہیں اب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے اَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِنَّا كُنَّا عَنْحَذَا غَافِلِينَ مَبَادَا تم یہ کہو قیامت کے دن کہ ہم تو اس چیز سے بے خبر رہے غافل رہے ہمیں تو تیری ربوبیت کے بارے میں کسی نے بتایا ہی نہیں اَوْتَقُولُوا یا تم یہ کہو اِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلِ وَكُلْنَا ثُرُغِيَةً مِّنْ بَعْدِهِمْ کہ ہمارے آباؤ و اجداد نے ہم سے پہلے شرک کیا تھا وہ شرک میں مبتلا ہو گئے تھے ملوث ہو گئے تھے اور ہم تو ان کی نسل میں سے تھے یعنی یہ کہ ہم نے تو ان کی پیر بھی کی جس ماحول میں آنکھ کھولی اپنے آباؤ و اجداد کو مَا بَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا جو کچھ کرتے ہوئے پایا جو کچھ مانتے ہوئے پایا ہم نے بھی اسی کا اعتبار کیا وَكُلْنَا ذُرِّيَةً مِّنْ بَعْدِهِمْ اَفَتُحْلِكُنَا بِمَا فَعْلَ الْمُبْتِلُونَ تو کیا ہے پروردگار تو ہمیں ہلاکت میں ڈالے گا ہلاک کر دے گا ان لوگوں کے فعل کی وجہ سے جنہوں نے وہ باطل نظریات گھڑ لیے تھے چونکہ وہ تو ہمارے آباؤ و اجداد تھے ہم نے تو ان کو نہیں گھڑا ہم نے تو ان کی پیروی کی ہے تو ان کے جرم کی پاداش میں کیا ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل کرتے ہیں ان کو وضاحت سے بیان کرتے ہیں شاید کہ یہ لوٹ آئے شاید کہ رجوع کریں اب یہ میں نے آیات آپ کو پڑھ کر اس لیے سنائیں کہ اندازہ ہو جائے کہ کس قدر احتمام کے ساتھ گویا کہ انسان پر اصل حجت یہ ہے اہدِ الست جو وہ کر کے اپنے رب سے آیا ہے اور یہ اہدِ الست تمام ذریعتِ آدم کو اس کی پیٹ سے نکال کر ان کی پیٹھوں سے سلب سے اب ظاہر بات ہے کہ تمام نوع انسانی کو ایک وقت میں وجود میں لانا اس کے لیے یہی الفاظ ہو سکتے تھے جو قابلِ فہم ہوتے آسانی کے ساتھ بالخصوص اس علمی سطح کے دور میں جس میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس لیے کہ انسان کا تصبر یہی ہے کہ نسل جو ہے سلب سے متعلق ہوتی ہے تو ان کی سلب سے ان کی اسلاب سے ان کی پیٹھوں سے وہ تمام نسل جمع کر لی گئے اور ان سے اہد لیا سوال یہ ہے کہ کن سے لیا گیا کیا میں وہاں تھا اہد جب کیا جاتا ہے تو آپ کو معلوم ہے دنیا میں بھی معمولی معاہدہ بھی کریں تو ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ بقائمی ہوش و حواس میں یہ معاہدہ کر رہا بقائمی ہوش و حواس میں یہ اقرار کر رہا یعنی انسان کو اپنی ذات کا شعور ہو بے شعوری کی حالت میں کیا ہوا معاہدہ جو ہے وہ تو قطن بھجت نہیں بن سکتا دلیل نہیں بن سکتا شعورِ ذات بھی تھا مکمل اور وہ ہوش و حواس کے ساتھ پورے فہم و شعور کے ساتھ یہ معاہدہ ہمارا پروندگار سے ہوا یہ کس نے کیا ماننا پڑے گا کہ ہمارا وہ وجود روحانی تھا تمام ارواح انسانیہ حضرت آدم کی روح سے لے کر آخری فرد نوع بشر جو دنیا میں قیامت تک پیدا ہوگا ان سب کی ارواح وہاں موجود تھی یہ ہماری وہ تخلیق اول ہے جو عالم ارواح میں ہوئی بشکل ارواح ہوئی ابھی اجساد کا کوئی تعلق نہیں یہ جو رشتے ہیں ہمارے کہ کوئی باپ ہے کوئی بیٹا ہے کوئی پوتا ہے کوئی پڑھ پوتا ہے کوئی ادھر دادا ہے پڑھ دادا ہے یہ رشتے جو ہیں وہ اس جسد سے متعلق ہیں اس کا تعلق توالد و تناسل سے ہے وہ ہمارے وجود حیوانی کا معاملہ ہے وہ وجود روحانی ان رشتوں میں منسلک نہیں ہے وہ تو تمام ارواح بے ایک وقت موجود تھی حضرت آدم کی روح بھی تھی اور فرض کیجئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت آدم کے نسل سے پیدا ہوں گے اور ہوں گے ابھی سات آٹھ ہزار سال بعد ان کی روح بھی موجود تھی تو یہ بات نہیں سمجھ میں آ سکتی جب تک کہ اس حقیقت کو پوری طرح نہ سمجھ لیا جائے کہ یہ دو مرحلے ہیں ہماری تخلیق کے اور دو ہمارے وجود ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہیں اس لیے کہ وہ وجود روحانی جو ہے ہمارا اور مجھے ان حضرات سے متکلمین اسلام کے مابین روح کے بارے میں کچھ اختلاف ہے میری رائے ان حضرات کے ساتھ ہے جو اس روح کو بھی جسم لطیف قرار دیتے ہیں وہ بھی ایک جسم ہے مکمل اگرچہ لطیف آج کے اس زمانے میں جبکہ ہم نے ایسی شوائیں دریافت کر لی ہیں جو پورے وجود سے ایسے گدر جاتی ہیں کہ کہیں آپ کو اس کا شعور تک نہیں ہوتا اور اسی کا آپ اکس لے لیتے ہیں جبکہ عام جو سورج کی روشنی ہے وہ تو ہمارے وجود کے آر پار نہیں جا سکتے لیکن ایکس ریز ہیں کوئی اور دوسری سے بھی زیادہ لطیف اور تیس شوائیں نکھے جاتی ہیں تو ایک ایسا لطیف وجود ہے وہ لیکن مشقص پرسونی فائیڈ اس کا اپنا ایک تشخص ہے میری روح اور آپ کی روح ایک شئے نہیں ہے یہ کوئی مجرد جوہر نہیں ہے بلکہ یہ ایک جسم لطیف ہے اور یہ جسم کسیف یا جسم مادی اور یہ جسم لطیف یہ دونوں اس طرح باہم مربوط ہیں اگرچہ ان کے وہ یک جان ہو گئے ہیں یک طالب دو جان کہہ لیجئے لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ارس کیا ہے اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ دونوں وجود کیسے باہم متصل ہیں تو یہ بات بھی تو سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمارے جسم سے جان کس طریقے سے متصل ہے اور کیسے ملحق ہے اور کس عضو سے متعلق ہے اور کس جگہ پر اس جان کا بصیرہ ہے یہ بھی آج تک ہمیں معلوم نہیں یہ سمجھی ہے اور میں یہاں پر حوالہ دے دوں کہ ایک بہت بڑے مفسر قرآن اس دور کے اور ایک زمانے میں میری ان سے بے تکلف ہی بھی تھی انہوں نے اس مقام پر ایک عجیب جملہ لکھا غالباً اب بھی ہوگا اگر انہوں اصلاح نہیں کر لی حالانکہ اس وقت مجھ سے وعدہ کیا تھا اور ہو سکتا ہے میں نے جدید ایڈیشن ابھی نہیں دیکھا ہے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اصلاح کر لی ہو وعدہ کیا تھا لیکن وہ جو ارجنل جملہ تھا وہ یہ تھا یہ اہد عالم غیب میں انسان کی تخلیق سے قبل لیا گیا میں نے کہا جب انسان کی تخلیق ہوئی نہیں تو اہد لیا کس سے جس اہد کا اس شد و مد سے ذکر ہو رہا ہو اَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ اَوْ تَقُولُوا اِنَّمَا عَشْرَكَا بَاعُنَا مِنْ قَبْلِ وَكُنَّا هُرِّيَةً مِّنْ بَعْدِهِمْ اَفَتُحْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْتِلُونَ اس قدر احتمام کے ساتھ اتنے شاندار الفاظ میں جس کا ذکر ہو رہا ہو اگر ابھی تخلیق ہی نہیں ہوئی تو پھر احد کس سے لیا یہاں تو یہ کہ تخلیق ہو ہوش و حواس ہو شعورِ ذات ہو پھر کوئی معاہدہ کیا جائے تو اس کی کوئی اہمیت ہے اس کی کوئی حیثیت ہے وہ کسی درجہ میں دلیل یا حجت بن سکتا ہے تو وہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے کچھ غور و فکر میں مبتلا ہوئے تو میں نے ارز کیا کہ یہ یوں ہونا چاہیے یہ احد اجساد انسانی کی تخلیق سے قلب قبل ارواح انسانی سے لیا گیا اب بات صاف ہو گئی معلوم ہوا کہ یہاں ماننا پڑے گا اب مرکب وجود مانے گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جسم تو موجود نہیں تھا میرا یہ جسم جو ہے یہ تو چھپن ستاون برس سے پہلے تو اس کا کوئی وجود نہیں تھا میں نے وہ جو بھی انسان کا دور جو رحم مادر میں گزرتا ہے وہ بھی شمار کر لیجے تب ہی تو وہ تو اتنا ہے اس سے پہلے تو اس کا کوئی وجود نہیں تھا تو یہ جن سے احد لیا گیا کن سے لیا گیا تو معلوم ہوا کہ تخلیق دو مرحلوں میں ہوئی ہے ایک تخلیق ہے ہمارے اس روحانی وجود کی جو اپنی جگہ پر ایک مکمل صاحب شعور صاحب تشنقص وجود ہے جس سے قول و قرار ہوا اہدِ الست مرساقِ الست ہوا اور دوسرا وجود یہ ہمارا مادی خاکی وجود ہے جو توالد و تناسل کے عمل سے اس مادی عالم میں اس کا سلسلہ چل رہا ہے اور دیکھئے حدیث نبویس کے ساتھ اب میں آپ کو سنا دوں بڑی اہم حدیث متفقن علیہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ مجھے افسو سے یاد نہ رہا ورنہ میں اس کا مطن بھی آجا آپ کو سناتا حضرت عبداللہ ابن مسعود بڑے احتمام کے ساتھ فرماتے ہیں اخبرنا ہمیں خبر دی کس نے السادق المسطوق اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سادق المسطوق وہ سادق اور مسطوق ہیں وہ وہ ہیں جو سچے ہیں جن کی سچائی کی اللہ نے گواہی دی یہ احتمام جو ہے اس مضمون کی اہمیت کی وجہ سے کہ یہ چونکہ ہمارے عام شعور اور ادراک کے اندر آنے والی بات نہیں ہے لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ وہ سادق المسطوق کے الفاظ کا یہاں اضافہ کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کے بعد خبر دے رہے ہیں حضور نے فرمایا کہ رحم مادر میں انسان جو ہے اولاً چالیس دن نطفے کی شکل میں ہوتا ہے پھر چالیس دن علقہ کی صورت میں ہوتا ہے پھر چالیس دن مزقہ کی شکل میں ہوتا ہے پھر اس ایک سو بیس دن کے بعد یعنی چار ماہ کے بعد اللہ تعالیٰ فیبعث اللہ ملکن فرشتے کو بھیجتا ہے فَيَنْفَقُ فِيهِ الرُّوح تو وہ اس میں روح پھوکتا ہے اب یہاں بہت سے حضرات کو اور ہمارے قدیم جو ہمارے اسلاف ہیں ان کو بھی یہ مغالطہ لاحق ہو گیا کہ یہاں روح سے مراجعان ہے حالانکہ واقعہ کیا ہے کہ بے جان تو آج تو ہمیں معلوم ہے آج تو مائیکروسکوپ کے اندر ہم دیکھتے ہیں وہ نطفہ جو ہے وہ پوری طرح زندہ اس میں حرکت ہوتی ہے وہ پورا ایک حیوان ہے اگرچہ یونی سیلولر ہے لیکن مکمل حیوان ہے اس میں حرکت ہے جوش و خروش ہے ایجان ہے وہ بھرپور زندگی اس کے اندر موجود ہے اسی طریقے سے بیضت الانسا جو ہے ماں کی طرف سے جو اوہم آتا ہے وہ بھی بے جان شہ نہیں ہے یہ دونوں مل کر جب بنتے ہیں لطفت امشاد جسے کہا گیا سورہ دہر میں اب یہ جو نطفت الرجل ہے اور بیضت الانسا ہے یہ جب مل کر اب وہ بنا نطفہ امشاد زندہ ہے تو یہ علقہ ہو نطفہ ہو مزغہ ہو یہ سب زندہ ہے اب جو روح پھوکی جا رہے ہیں وہ روح وہ ہے وہ جو ابتدائے آفرینش میں جس کی تخلیق ہو گئی تھی پھر اسے کول سٹوریج کے اندر کہیں پر اللہ نے رکھ دیا ہے جس کے بارے میں حدیث بھی الفاظ آتے ہیں الارواہ جنود مجندہ وہ لشکروں کے معنی دیں وہ لشکر جو ہے کہیں اللہ کے ہاں ہم نہیں جانتے کہاں ہیں لیکن میری وہ روح جو اس وقت بھی موجود تھی میرا وہ وجود روحانی اب کہنا چاہیے جو اس وقت بھی موجود تھا جس نے اپنے رب سے وہ عہد اور قول و قرار کیا تھا جب رحم مادر میں میرا وہ وجود حیوانی اس قابل ہوا کہ اس کے ساتھ اس روح کو منسلک کر دیا جائے تب لاکر انہیں منسلک کر دیا گیا اب کسی کو لیجئے سورہ مومنون میں اس کو ایک عجیب انداد میں بیان کیا گیا اور یہ بات سمجھ لیجئے اصولاً یہ مضامین قرآن مجید میں اشارات کی شکل میں آپ کو ملیں گے سراحت اور مضاحت کے ساتھ نہیں ملیں گے اس لیے کہ ظاہر بات ہے قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو ابھی انسانی علم کی ایک خاص سطح تھی اس سے آگے کی بات کرنا اس دور کے لیے اس دور میں وہ خلاف حکمت ہوتا خاص طور پر جو مخاطب اول تھے اہل عرب وہ تو بالعموم بلکل ان پڑھ لو منطقہ منطق فلسفہ سائنس اس سے انہیں کیا سروع کر رہے اور ان لوگوں کو کہ ذہنوں میں اتارنا تھا ان کے قلوب کے اندر اس قرآن کو نہ کو سرائط کروانا تھا لہذا اس سطح کی بات کی گئی ہے ہمیشہ کے لیے علم موجود ہے اس میں اشارات موجود ہیں اب دیکھئے جو اس حدیث میں الفاظ آئے ہیں اس کو ٹیلی کیجئے سورہ مومنون کے الفاظ لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ تِينَ ہم نے بنایا انسان کو گارے کے خلاصے سے نچوڑ سے سُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّقِينَ پھر ہم نے اسے ایک نُطْفے کی شکل دی ایک جائے قرار کے اندر ٹھک ٹھہرا ہوا ٹھکا ہوا سُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةً عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةً مُذْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُذْغَةً عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامًا لَحْمًا پھر ہم نے اس نُطْفے کو بنایا عَلْقَا کی شکل میں پھر عَلَقَا کو بنایا مُذْغَا کی شکل میں پھر مُذْغَا کے اندر ہم نے ہڈیاں بنائی پھر ہڈیوں کے اوپر ہم نے گوشت چڑھایا مسلز اور یہ پٹھے جو ہیں ان کو چڑھایا اب یہاں اس کے بعد ایک آتا ہے لفظ سُمَّ انشَعْنَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ پھر ہم نے اسے اٹھایا ایک اور ہی اٹھان پر یہ جو مادی تخلیق کا سلسلہ ہو رہا تھا جاری یہ ایک پلین آف ایگزسٹنس ہے اور ایک بالکل ہی دوسرا پلین آف ایگزسٹنس ہے اس کے لئے لفظ جو ہے خلق نہیں آیا انشَعْنَاهُ پھر خلقنا نہیں حالانکہ اس سے پہلے لفظِ خلقہ جو ہے وہ کتنی گردان کے ساتھ آ رہا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِن تِين سُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِين ثُمَّ خَلَقْنَا الْمُطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمَا ثُمَّ انشَعْنَاهُ خَلْقًا آخر اب عربی زبان سے ذرا سے بھی مناسبت لکھنے والے لوگوں کو لوڈ کرنا ہوگا کہ یہاں حرفِ عطف واو آتا چلا گیا کہیں سممہ آ رہا ہے کہیں واو آ رہا ہے واو اور سممہ میں بڑا فرق ہے اگرچہ حرفِ عطف میں بھی مغایرت بھی ہے اور کچھ نہ کچھ تاخیر کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے لیکن سممہ کے اندر بڑی تراخی ہے بہت ہی تاخیر کا معاملہ ہے تو موٹے موٹے اہد کیا ہوئے سُلَالَةٍ مِّن تِيم پھر نُطْفَةً مِّن قَرَارٍ مَّكِيم اب اس نُطْفے کی تخلیق کے مراحل کو واو سے لائے فَا فَا سے بہت سے نہیں ہے حرفِ عطف فَا سے فَخَلَقْنَا الْمُطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُذْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُذْغَةَ عِزَامًا فَقَسَوْنَا الْعِزَامَ الْأَحْمَا اب اس کے بعد پھر حرفِ سُممہ آیا سُممہ انشعناہ خلقا آخر پھر ہم نے اسے اٹھایا ایک اور ہی تخلیق پر اب یہ وہ حیوان نہیں رہا یہ انسان بن گیا جو مسجودِ ملائک ہے اس لیے کہ وہ روح جو اصل میں مسجودِ ملائک ہونے کی اصل اساس اور بنیاد ہے اس کا روحانی وجود وہ اس میں لاکر شامل کر دیا گیا ہے یہ حقائق ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا قطن سمجھ میں نہیں آسکتے جب تک انسانی وجود کے یہ دو اجزاء ترکیبی الہدہ الہدہ مشخص نہ کر لیے جائیں اب چونکہ وقت کم ہے ان میں سے تو ہر مسئلہ ایسا ہے کہ میری تو چونکہ ویسے بھی اس کے ساتھ ایک بڑی یعنی ذہنی ہم آہنگی ہے دلچسپی کا معاملہ ہے تو وہ تو پھر آدمی لذیذ بودھ حکایت دراستر گفتم وہ بات وہاں ہو جائے گی لیکن مجھے آج دس امور مکمل کرنے ہیں نمبر دو میدان حشر کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ کحف میں وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَّ لَقَدْ جِتُمُونَا وَوَضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا احصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُو حَابِرَا میں نے یہ دوسری آیت اس لیے پڑھئی ہے صرف اشارے کے طور پر کہ ثابت ہو جائے کہ یہ میدانِ حشر کا معاملہ بیان ہو رہا ہے وَوَرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَّى وہ پیش کیے جائیں گے اگرچہ فعلِ ماضی ہے لیکن قیامت کے وحالات و واقعات کو قرآنِ مجید میں بالعموم فعلِ ماضی میں بیان کیا جاتا ہے ان کی حتمیت اور قطعیت کو ظاہر کرنے کے لیے وَوَرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَّى اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لَقَجْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّة آگئے ہونا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ کی تخلیق یہ کیا ہے اور کما کا نظر جو آیا ہے جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ اس کما کی بنیاد کیا ہے ظاہر بات ہے کہ اس کی بنیاد یہی ہے کہ دنیا میں تو تم رہے تھے تو زمانی فصل تمہارے مابین رہا نسلن بادہ نسلن لیکن جیسے اس دن تم بالکل کھڑے ہوئے تھے سب کے سب میدان حشر میں آدم سے لے کر ذریعت آدم کے آخری فرق تک سب کے سب موجود تھے آگئے ہونا آج دوبارہ ہمارے پاس اسی شکل میں وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَّا لَقَجْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّة بَلْزَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدَا معلوم ہوا کہ تخلیق کے دو مراحل تھے جو گزر چکے تھے اولا مرہ وہ ہے وجود روحانی کی تخلیق جو ہوئی تھی بیک وقت تمام انسان موجود تھے اور دوسری تخلیق تھی جو تدریجن ہوئی ہے اور زمانی فصل اور بود کے ساتھ ہوئی ہے اس میں باہمی رشتے بنے ہیں دادا اور بیٹا اور پوتا اور باپ یہ ساری نشبتیں قائم ہوئی ہیں تو وہاں فرمایا جائے گا لَقَدْ جَيْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوْلَ مَرَّةِ بَلْزَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدَا تیسرے نمبر پر انہیں دونوں کو جمع کر لیجئے قرآن مجید کی غالباً مشکل ترین آیات میں سے ایک آیت جو اس مسئلے کو سمجھ لے تو آسان ترین آیات میں سے ایک آیت لیکن چونکہ یہ سامنے بالعموم رہتا نہیں معاملہ لہذا بہت مشکل آیات میں سے وہ شمار ہوتی ہے یہ سورہ غافر میں یہ سورہ مومن ہی کا نام سورہ غافر ہے اس میں اہل جہنم کی ایک فریاد نقل ہوئی ہے ربنا عمدت نسنتین و احییت نسنتین فاعترفنا بزنوبنا فہل الہ خروج من سبیل پروردگار تو نے ہمیں دو مرتبہ زندہ کیا اور دو مرتبہ ہم پر موت تاریخی ہمیں مارا تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا تو اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے کہ نہیں دیکھئے یہ جو ہے اس پوری کیفیت کو اپنے اوپر تاریخ کریں اللہ تعالی ہمیں بچائے ہمیں جہنم سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھیں لیکن یہ کہ تاریخ کیجئے ذرا وہ کیا مرحلہ ہوگا جس میں کہ انسان اس وقت جہنم میں ہوں گے کتنے مراحل وہ گزار آئے ہیں جن میں دو اماتے دو احیاء اب یہ معین کرنے پڑیں گے اس سے پہلے پہلے دو اماتے دو احیاء ہو چکے ہیں اچھا اماتہ جو ہے یہ سیل ہے مصدر ہے امتنا تُو نے ہمیں مارا مارا جاتا ہے کسی ایسی شئے کو جو پہلے زندہ موجود ہو ایک پرائر جو ہے موت سے پہلے ایک زندگی جو ہے وہ لازمان ماننی پڑے گی تب اس کے بعد جو ہے اماتے کا عمل ہوگا تخلیق جو ہے یا جس کو آپ کہیں گے کہ ایجاد و تقویم یہ تو احیاء کے معنی میں نہیں آئے گا دو مرتبہ مارنا دو مرتبہ جلانا زندہ کرنا اب اس کی دیکھئے سیدھ سیدھے تعبیر ہے پہلی ہوئی ہے وہ ہماری عالم ارواح کے اندر تخلیق تخلیق اولہ پہلی زندگی ہماری وہاں آگئی جس میں کہ ہم نے بقائمی ہوش و حواس بکامل شعور ذات اللہ سے عہد کیا تھا یہ ہماری حیات اولہ ہو گئی اس کے بعد پہلا اماتہ ہوا اللہ نے ہمیں سلا دیا اس لیے کہ موت تو ہے ہی نیند کے مشابق چیز موت معدوم ہونے کے معنی میں ہے ہی نہیں اللہ نے سلایا یہ پہلا اماتہ ہو گیا اس کے بعد پھر ہماری آنکھ کھلی اس عالم مادی میں یہ احیاء اول ہو گیا کہ ہم نے یہاں وہ روح جو ہے وہ ہماری روحانی وجود اس حیوانی وجود کے ساتھ وہ لہت کر کے اس دنیا میں آیا یہ احیاء اول ہو گیا اب اس کے بعد جو ہماری موت آئے گی یہ اماتہ ثانی ہوگا دوسری مرتبہ کا مارنا اور پھر بعض سے بعد الموت جو ہوگا وہ احیاء ثانیہ ہوگا اور اس کے بعد ہماری زندگی ہے جنت کی یا دوزخ کی پہلے بھی زندگی تھی وہ بھی زندگی ہے گویا کہ زندگییں تین ہو گئیں جو عام طور پر ہم دو سمجھتے ایک حیات دنیا بھی ایک حیات اخر بھی یہ تو سب کو معلوم ہے لیکن یہاں معلومہ نہیں یہاں آنے سے پہلے وہ کتنی ہی مختصر تھی وہ ہمیں نہیں معلوم وہ ہماری حیات جس میں کہ ہم نے رہد کیا تھا پروردگار سے اَنَفْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْ بَلَا وہ زندگی کے ساتھ تھا شعورِ ذات کے ساتھ تھا پورے ہوش و حواس کے ساتھ تھا تو ربنا اَمَدْتَ نَسْنَتَئِن تُو نے ہمیں دو مرتبہ ہم پر موت تاری کی وَأَحْيَئِتَ نَسْنَتَئِن ایک مرتبہ یہاں ہم جو اس بِسَاتِ ہواِ دِل میں وارد ہو گئے اس عالمِ مادی کے اندر اس وجودِ حیوانی کے ساتھ ملحق ہو کر اس لیے کہ ہم جب میں کہتا ہوں تو ہم سے براتو ہمارا وہ وجودِ روحانی ہے یہی علامہ اقبال کا فلسفہِ خودی ہے یہ مادی وجود نہیں ہے وہ سیلف میری بلکہ وہ سیلف جو ہے وہ تو اس روحانی وجود کا نام ہے تو ربنا اَمَدْتَ نَسْنَتَئِنَ وَأَحْيَئِ تَنَسْنَتَئِنَ فَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا پروردگار جب اتنے مراحل پہلے آ چکے تو ایک دفعہ اور ہمیں موقع تا فرما دے جب اتنے مرتبہ تو ہمیں گزار چکا تو اب ایک اور بھی تحویل ہو جائے تو ہم نے اعتراف کر لیا ہے ہم اپنی اصلاح کر لیں گے ہمیں لوٹا دیا جائے کوئی موقع دیا جائے ربنا امدتا نسنتین وَأَحْيَئِ تَنَسْنَتَئِنَ فَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَحَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ یہ بات کیسے سمجھ میں آئے گئے اگر یہ جو انسان کا مرکب وجود ہے اس کا وجود حیوانی وجود روحانی ان کو علیدہ علیدہ جدہ گانا تشخص کے ساتھ تسلیم نہ کیا جائے نمبر چار حقیقتِ وحی وحی کیا ہے وحی کے بارے میں وحی کی اصل حقیقت کو بھی انسان نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ یہ معلوم نہ وحی میں انسان کا حیوانی وجود انوالڈ نہیں ہوتا اچھی طرح سمجھئے جب نبی فرشتے سے وحی حاصل کرتے تھے کوئی بھی نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتب النبیین یا کوئی اور نبی تو یہ وجود حیوانی انوالڈ نہیں تھا اس آنکھ سے نہیں اس کان سے نہیں وہ وحی اس کان سے نہیں سنی گئی بلکہ براہ راست وہ قلبِ محمدی پر ناظرین ہوئی ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ اس لیے کہ یہ تو براہ راست قلب اور قلب نہ بتا چکا اس وجودِ روحانی کا مرکز اس کا مسکن کہلیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے وہ تو قلبِ انسانی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ تنزیل جو ہوتی ہے وحی کی وہ قلب پر ہوتی ہے اس کا کوئی تعلق وجودِ حیوانی کے ساتھ نہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرشتہ انسانی وجود میں آتا ہے وہ جب فرشتہ انسانی وجود میں آیا تو وہ جو ریسیپینٹ ہے وحی کا نبی اس کا بھی جو یہ حیوانی یا مادنی وجود جو ہے یہ جسد یہی اس کو دیکھ رہا ہے حضرتِ جبریل جب وہ حدیثِ جبریل مشہور ترین حدیثوں میں سے ہے ام السلنا کہا گیا ہے حضرتِ جبریل ایک انتہائی حسین و جبیل اور بڑے سفید برراک کپڑے پہنے ہوئے اور بال بھی بالکل سیاہ چمکیلے نہ کوئی آثارِ سفر ہیں نہ کوئی ان کو جانتا ہے وہ آئے مجمع میں اور سوال جواب ہوا اخبرنی عنی الاسلام اخبرنی عنی الیمان اخبرنی عنی الاحسان یہ سب کچھ ہوا اور پھر وہ چلے گئے اس وقت ظاہر بات ہے کہ حضور کی ان آنکھوں نے دیکھا اور تمام صحابہ کی ان آنکھوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے موجود ہے انسانی شکل میں آیا ہے اور جو کچھ گفتگو ہوئی حضور کے بھی ان کانوں نے سنی اور تمام انسانوں نے بھی ان کانوں سے سنی لیکن اس کو وحی نہیں کہا گیا یہ وحی نہیں ہے وحی در حقیقت وہ تو وہ ہے جو بالکل غیب میں خفی انداز میں اس کی جو مختلف تفصیل بیان ہوئی ہے کبھی ایسے ہوتا ہے حضور فرماتے سلسلت الجرس کہ جیسے گھنٹیاں سی بج رہی ہیں بس اور کچھ نہیں کوئی سوت اس کے سوا نہیں سلسلت الجرس اسے کہا گیا کچھ ایک سنسناہت سی گھنٹیوں کا سا بجنا تو ہوتا ہے باقی یہ کہ وہ مفہوم میرے قلب کے اوپر اتار دیا جاتا ہے کبھی اس کو کہا گیا ہے نفس الروم کہ براہ راس دل کے اندر ایک بات اتار دی گئی ہے اور اس کے ساتھ کوئی اور آپ کے جو ہوا سے ظاہریہ ہیں انہوں نے کوئی سنسناہت جو ہے یا سلسلت الجرس بھی محسوس نہیں کیا ہے تو در حقیقت یہ جو تلقی ہے وہی کسے کہتے ہیں روح انسانی روح نبی اور وہ روح ملک اس لیے کہ اسے بھی روح کہا گیا ہے الروح الامین نزل بہر روح الامین على قلبك لتکون من المنظرین اس کو تو لے کر نازل ہوئے ہیں روح الامین آپ کے قلب پر یا اتارہ ہے اسے روح الامین نے آپ کے قلب مبارک پر فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ یہ دو جگہ پر یہ مضمون آیا ہے انہوں نے اتارہ ہے اس کو آپ کے قلب پر تو اس میں واقعہ یہ ہے کہ بڑا پیارا ایک مصرہ ہے بلکہ شعر ہے جگر مراد آبادی کا تمہیدن میں یعظ کر دوں شعرہ کے ہاں آپ کو اکثر ایسی باتیں مل جاتی ہیں جس کے بارے میں حضور نے بھی فرمایا وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِكْمَةً وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَصِحْرَا حضور کے اپنے الفاظ ہیں بعض شعر تو سراسر حکمت پر مبنی ہوتے ہیں اور بعض خطبے بعض بیان بعض تقاریر جادو ہوتے ہیں ان کے عدد جادو کا ساصل ہوتا ہے اِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِكْمَةً وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَصِحْرَا تو بالکل اسی طرح سمجھئے کہ شعر اصل میں ہم کہتے کسے ہیں جس کا شعور عام لوگوں کے نسبت زیادہ بیدار ہوتا ہے ہر شخص جس کا شعور بیدار ہے بالقوہ شعر ہے چاہے شعر کہتا نہ ہو شعر کا لحظ تو بنا ہی شعور سے ہے شعور ادراک تو شعر کہتے ہیں وہ جس کی جو حصے مدرے کا ہے وہ جو ہے تیز ہے زندہ ہے چاک و چوبند ہے بیدار ہے اور اس میں یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ یہ شعر جیسے کہ سورہ شعور میں فرمایا گیا عالم طرح اِنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَحِمُونَ اِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَالَ يَفْعَلُونَ تو وہ جو الفاظ آئیں کہ اِنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَحِمُونَ یہ ہر وادی کے اندر گھومتے پھرتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شاعر جو ہے اس کی وہ بیدار حص کسی عظیم حقیقت کو چل لیتی ہے جیسے ہاتھِ بُللیل ہے رات کے وقت لکڑیاں چل لے والا کبھی اچھی سوکھی لکڑی بھی اس کے ہاتھ میں آ جائے گی اور کبھی اس کا بھی اندیشہ ہے کہ ساپ ہی کو لپ کر لے کوئی لکڑی سمجھ کر ہاتھِ بُللیل اسی معنی میں کہا جاتا ہے تو بساوقات ہاتھِ بُللیل قسم کے شعراب ہی بڑی عظیم حقیقتیں جو ہے ان تک ان کے شعور کے رسائی ہو جاتی ہے اور وہ انہیں بیان کر بیٹھتے ہیں چاہے انہیں خود اس کا پورے طور پر ادراک نہ ہو کہ کیسی عجیب بات ہے جو انہوں نے کہہ دی میں اس کے زمن میں اب اس تمہید کے بعد جیسے میں نے وہ کوٹ کیا تھا لامہ اقبال نمالوں کیس انداز میں کہہ گئے کہ روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو زندہ تو ہے لیکن روح نہیں ہوتی ان کی روح جو ہے وہ بڑھ چکی ہوتی اسی طریقے سے یہ شعر ہے نغمہ وہی ہے نغمہ کے جس کو روح سنے اور روح سنائے بڑی پیاری قدل ہے یہ جگر کی پوری کی پوری کار زمانہ جتنا جتنا بنتا جائے بگڑتا جائے چھوٹی ہے ہر ایک مسررت روح اگر تسکین نہ پائے ایک تسکین جسمانی ہے سنشول گریٹیفیکیشن ہے یہ تو بڑی آرزیسی ہوتی ہے تو جھوٹی ہے ہر ایک مسررت یہ اصل میں جگر کا اس دور کا کلام ہے جبکہ وہ شراب نوشی سے تائب ہو چکے تھے اس وقت واقعیتاً بڑا عارفانہ کلام بھی انہوں نے جو ہے کہا ہے تو اسی میں یہ غدل بھی ہے اسی دور کی غدلوں میں سے جھوٹی ہے ہر ایک مسررت جہلِ خرد نے دنیا دکھا ہے ذرا غور کیجئے اب یہ وقت تو گدر رہا ہے لیکن بڑی پیاری غدل ہے جہلِ خرد یہ عقل کی جہالت ہے جس کے دور میں ہم زندگی گدار رہے ہیں بڑا علم بڑی سائنس بڑا فلسفہ لیکن جہالتِ تامہ اور جہالتِ کاملہ جہلِ خرد نے دنیا دکھائے گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے انسانیت ختم ہو گئی ہے اور یہ سائے ہیں چلتے پھٹتے مردہ کہ جو آپ نظر آ رہے ہیں اصل انسان نہیں رہے جہلِ خرد نے دنیا دکھائے گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے ہائے وہ کیوں کر جی بہلائے غم بھی جس کو راس نہ آئے یا کوئی اور نفس ہے یہاں اور اسی میں پھر وہ نظم ہے وہ شیر ہے نغمہ جھوٹی ہے ہر ایک مسررت روح اگر تسکین نہ پائے نغمہ وہی ہے نغمہ کے جس کو روح سنے اور روح سنائے یہ روحِ 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 الامین اور روحِ القدس کا نغمہ ہے یہ نغمہِ وحی جس سے سنا ہے روحِ محمدی نے صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حقیقت جو ہے واقعہ یہ کہ سمجھ میں نہیں آسکتی اس لیے کہ وہ جو اب یہ ایک علیہ دقیق مضمون ہے اقسامِ وحی اور سورہِ شورہ کے آخر میں جو آیت آئی ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرِنَ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًا اَوْ مِمْ وَرَائِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوْحِيَ بِعِذْنِهِ مَا يَشَاءٍ وہ اپنی جگہ پر سورہِ شورہ کا درس میں نے کئی مرتبہ دیا ہے بڑے احتمام کے ساتھ وہاں یہ مضامین موجود ہیں جو نے دلچسپی ہو دیکھے اس وقت اس کا موقع نہیں ہے لیکن حقیقتِ وحی کیسے سمجھ میں آئے گی اگر انسان یہ نہ سمجھے روح کا اطلاق قرآن مجید میں تین ہی چیزوں پر ہوا ہے روح یعنی ملک روح الامین روح القدس روح انسانی یسالونا کانے روح قل روح من عمر ربی فَإِذَا سَوَّتُهُ وَنَفَغْتَ فِيهِ مِنْ رُوحِي اور تیسرے قرآن کو وہی کو بھی روح کہا گیا ہے لفظ روح کا یہ اسپیمال قرآن میں بہت ہی توجہ طلب ہے کہ صرف تین چیزوں پر ہوا ہے وہ روح انسانی اور وہ فرشتہ جو ہے یہ روح مجرد روح اور تیسرے یہ کہ خود وہی کو روح سے تعبیر کیا گیا اور وہی کیا ہے وہ نغمہ روحانی ہے کہ جو روح الامین نے سنایا اور روح محمدی نے سنا صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ السلام حضرت جبرائیل کے نام کے ساتھ بھی علیہ السلام کے الفاظ آنے چاہیں پانچویں بات متعدد احادیث ہمارے ہاں بیان ہوتی ہیں جن میں سے بعض کو تو محدثین نے قبول نہیں کیا مثلاً اول ما خلق اللہ نوری یہ مجھے اب اس حدیث کا بھی مطن مل گیا ہے وہ میں آپ کو سنا دوں جس کا میں نے حوالہ دیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں وہ مطن ساتھ نہیں لے کر آیا لیکن میرے اس کتاب چمع عظمت سوم میں وہ مطن موجود ہے عن ابی عبد الرحمن بن مسعود رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ السَّادِقُ الْمَسْدُوْقُ اِنَّ اَحَدَكُمْ يُجْمَعُوا خَلْقُهُ فِي بَطْنِ اُمِّهِ اَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِسْلَ ذَالِك ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِسْلَ ذَالِك ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفَقُ فِيهِ الرُّوح رواہ البخاری ومسلمون متفقن علی روایت ہے حضرت عبد الرحمن حضرت عبداللہ بن مسعود سے رضی اللہ عنہ اب میں ذکر کر رہا تھا نمبر پانچ پر وہ حادیث جن میں سے میں نے ارس کیا کہ بعض تو ایسی ہیں کہ جن کو محدثین نے قبول نہیں کیا اگرچہ ان کے زمن میں ایک بات اصولی سمجھ لیے ضروری نہیں ہے کہ جو حدیث محدثین کے میار پر ان کے پیمانے پر پوری نہ اترے وہ لازمان موضوع ہو اس کو اچھیتنا سمجھئے بہت سے سچ ایسے ہیں جن کے لیے گواہی نہیں ملتی آپ تو بلکہ ہمارے ہاں تو پرووربیل ہے یہ بات ضرب المسل ہے کہ سچا مقدمہ جو ہے وہ تو کبھی ثابت ہوئی نہیں سکتا کچھ نہ کچھ جھوٹ کیا میں نے شاہ کوئی کرنی پڑتی ہے بہت سے سچی باتیں ایسی ہیں جو ثابت نہیں کی جا سکتے سب سے بڑی مثال میرے سامنے حضرت علی کا دعویٰ ہے جو عدالت سے خارج کر دیا گیا قاضی شرعہ نے کہا کہ نہیں آپ کے پاس گواہ موجود نہیں گواہ لائیے اس لیے کہ آپ مدعی ہیں کہ یہ ذرہ میری ہے اب آپ کے پاس ثبوت کیا ہے حضرت حسن اور ایک غلام تھے حضرت علی کے رضی اللہ تعالی عنہما اور قاضی نے کہا کہ جو بھی قانون شہادت ہے اسلام کا اس میں بیٹے کی گواہی قابل قبول نہیں غلام کی گواہی قابل قبول نہیں اب کوئی اور گواہی ہے تو لای ہے گواہی نہیں تھی مقدمہ خارج تو کیا آپ کے خیال میں حضرت علی کا دعویٰ غلط تھا محض اللہ تو ایک چیز ہے کسی چیز کا صحیح ہونا اور ایک ہے اس کا صحیح ثابت ہو سکنا یہ دونوں لازم و ملزوم نہیں ایک حدیث ہے جس کے لیے کہ نہیں ثابت ہو سکا اس کی جو روایت کی کڑیاں ہیں وہ نہیں مل سکیں لہٰذا محدث تو کہے گا میں اسے قبول نہیں کرتا یہ اس کی مجبوری ہے اس کا اصول جو اس نے بنا لیا ہے اس نے تو ایک چھلنی لگائی ہے اس چھلنی میں سے جو چھلے گا وہی اس کو قبول کرے گا لیکن ضروری نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ اس قسم کی احادیث میں حکمت کے بہت سے موتی موجود ہوں اس کے لیے یہ ہے کہ پھر دیکھنا پڑتا ہے قرآن مجید سے حدیث نبوی سے دوسری حدیثوں سے ان مضامین کی اگر کوئی ٹیلی ہو رہی ہے تو کسی درجہ میں وہ قابل قبول ہو جائے گی اگرچہ یقین کے ساتھ پھر بھی کوئی نہیں کہ سکے گا کہ یہ حدیث نبوی ہے لیکن اس کا مضمون اگر پورا اتر رہا ہو دوسری احادیث سے تو یہ ہے کہ اس کے کسی درجہ میں قبول کر لیا جائے گا تو ہمارے ہاں صوفیاء اور مفسرین کے تبطے میں بہت سی ایسی روایات قبول کی گئی ہے کہ جو محدثین کے ہاں وہ درجہ استناد کو نہیں پہنچتی اب ان میں سے مثلا ایک حدیث وہ ہے کہ جو ہمارے ہاں صوفیاء کی حلقے میں بہت عام ہے اور جن کو ہمارے عرف عام میں بریلوی کہا جاتا ہے ان کے ہاں تو سمجھئے کہ اڑنا بچھونا ہی وہ حدیث ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو چیز اللہ نے پیدا فرمائی وہ میرا نور تھا اب یہاں سے ان کا جو ہے یہاں سے اب وہ تعمیر جب شروع کریں گے اور رد پر ردہ چڑھائیں گے وہ دوسری بات ہے لیکن یہ کہ جہاں تک اس مضمون کا تعلق ہے تو یہ حدیث جو ہے جو امام ترمزی لائے ہیں اور امام ترمزی نے اس حدیث کے بارے میں کہا ہے حاگا حدیث حسن یہ حدیث حسن ہے حدیث صحیح سے نیچے درجہ ہے اس کا آگرچہ نمبر دو درجہ کی حدیث شمار ہوگی لیکن یہ ہے کہ اور وہ یہ ہے کہ نبی حریرہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ قالا قالو یا رسول اللہ متا وجبت لکن نبوہ لوگوں نے سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے آپ کو نبوت کب ملی اب جواب سنیے قالا و آدم و بین روح والجسد اس وقت جبکہ ابھی آدم کا روح اور جسد علیدہ علیدہ ہی تھا ابھی آدم کی تخلیق جو ہے اس مرحلے کو نہیں پہنچی تھی وَإِذَا سَوَّتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِمِ الرُّوحِي وہ روح جو ہے روح آدم ابھی علیدہ تھی اور جسد آدم کا حیولہ ابھی تیار ہو رہا تھا تو جسد آدم علیدہ بن رہا تھا اور اس کے تصویع کے مراحل ابھی باقی تھے یا جاری تھے اور روح جو ہے روح آدم علیدہ تھی میں اس وقت بھی نبی تھا اب یہ کون تھا جو نبی تھا اس وقت ظاہر بات ہے کہ وہ روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اچھی طرح سمجھ یہ کیسے سمجھ میں آئے گی حدیث اور جب تک یہ سمجھ میں نہ آئے اگر اس کو آپ مطلقاً لے لیں گے تو ذہن کے اوپر شرک کسا غلبہ ہونا شروع ہو جائے گا شرکیہ خیالات اور شرکیہ توخمات کی منیاد بن جائے گی جبکہ اس بات کو سمجھنے کے بعد جڑکٹ جاتی ہے کہ تمام ارواح بھی موجود تھی اسی میں روح محمدی بھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنود و مجندہ تھے تمام کے تمام انسان موجود تھے اس وقت تو روح محمدی کا ہونا کون سا آپ کے لیے جو ہے ناقابل قرین یا ناقابل قیاس رہ گیا وہ بھی موجود تھے اور وہ اس وقت بھی نبوت سے سر فراز تھی اپنا اپنا جو مقام اور مرتبہ ہے عالم روحانی کے اندر وہ حاصل تھا لہذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے نبوت اس وقت ملی اسی کے حوالے سے میں دو باتیں اور ارز کر دوں کبھی کبھی ہم میں کہہ دیتا تھا آغاز نبوت یہ عام طور پر بھی ہم استعمال کر دیتے ہیں اب یہ سمجھ لیجئے کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے اول تو یہ ہمارے ہاں متفق علیہ بات ہے نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے ہم اسے آغاز وحی کہیں گے اجرائے وحی ظہور نبوت کہا جا سکتا ہے نبوت ظاہر اس وقت ہوتی ہے بالقوة تو نبی پیدائشی نبی ہے بلکہ نبی تو اس وقت بھی عالم ارواح میں بھی نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اپیات ہیں لہذا یہ کہ نبوت کا آغاز ہو رہا ہے وحی سے یہ مغالق آمید الفاظ ہے ظہور نبوت کہہ سکتے ہیں یا آغاز وحی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ کہ یہ حدیث جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ سمجھ میں نہیں آسکتی یا یہ کہ پھر اس سے مشرکانہ تواہمات کے دروازے کھلیں گے جب تک کہ یہ حقیقت سامنے نہ ہو کہ یہ تو وہ مرحلہ ہے جبکہ تمام ارواح انسانیہ بلکہ آج میں الفاظ بدلت رہا ہوں کہ تمام انسانوں کے روحانی وجود پیدا کیا جا چکے تھے اس وقت بھی روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم شرف نبوت سے سرفراز دی اچھا اس میں ایک نقطہ لگتا اور سمجھ لیجئے جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کے اوپر کچھ ردے رکھے گئے ہیں ایک ردہ جو اس پر چڑھایا گیا اور کسی نے بھی کوئی غالی سے غالی بریلوی کوئی غالی سے غالی صوفی بھی اسے حدیث کی ایسے سے پیش نہیں کرتا یہ ان کے اپنے فلسفے ہیں اور اس میں اکثر و بیشتر جو ہے فلسفہ مشایین ارستو کا جو منطقی جو لوگ تھے انہوں نے اس کائنات کی تخلیق کے سلسلے میں جو ایک ایجاد کیے اپنے ذہن سے اقولِ عشرہ اور افلاق جو ہیں نو فلق اور دس اقلیں یہ ایک سلسلہ ہے ان کا میں صرف اشارہ کر رہا ہوں اس میں یہ فلسفہ تھا سارا کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے جو پیدا کیا وہ اقلِ اول پھر اقلِ اول سے ایک فلقِ اول پیدا ہوا اقلِ ثانی پیدا ہوئی اقلِ ثانی سے فلقِ ثانی اور اقلِ ثالث اقلِ ثالث سے فلقِ ثالث اور اقلِ چہارم اس طرح ہوتے ہوتے وہ گرتے گرتے آئے کہ وہ جو دسویں اقل ہے اس سے پھر یہ اس کائنات کی تخلیق ہوئی ہے یہ ایک بالکل بے تکا فلسفہ ہے بے بنیاد فلسفہ ہے اس کے لیے نہ انسان کے مشاہدے میں نہ اس کی سائنٹیفک جو بھی اکتشافات ہیں ان میں کوئی بنیاد اور دلیل ہے نہ کوئی منطق میں دلیل ہے اور نہ ہی کہیں کتاب و سنت میں کوئی دلیل ہے لیکن بدقسمتی سے جیسا کہ میں دو برطب آرز کر چکا رہا ہوں ایک دور ہم پر ایسا گزرا ہے کہ اس ارستو کی منطق اور ان فلسفے کا اتنا غلبہ ہو گیا تھا یہ کندی اور فارابی یہ جو ابن رشد یہ جو ہمارے بڑے بڑے فلسفی جو سمار ہوتے ہیں ابن سینہ کندی فارابی ابن رشد یہ سب کے سب ہوئے سب اسی کے ظلفِ گراغیر کے حسیر ہیں ارستو کے پیروں ہیں اور ان کا بڑا دب دبا تھا انہوں نے ایک نیا فلسفہ ایجاد کیا تھا اس میں یہی فلسفہ نوح افلاک اور اقولِ عشر دس عقلِ اور نوح افلاک کا فلسفہ تھا کہ اس طرح ذر اب اس میں جوڑ دیا ہے بعض ہمارے صوفیاء نے اس معاملے کو کہ اول ما خلق اللہ نوری اور پھر اس نور سے پوری کائنات پیدا کی گئی یعنی وہ جو عقلِ اول جہاں رکھی ہوئی ہے ان فلسفیوں نے وہاں انہوں نے نورِ محمدی یا روحِ محمدی کو ٹکا دیا ہے اور پھر جیسے کہ اس سے پوری کائنات کے تخلیق ہوئی ہے نو اور درجوں میں تنزل کے بعد ایسے ہی پھر وہ کہتے ہیں کہ باقی اللہ نے سب سے پہلے نور پیدا کیا حضور کا اور پھر اس نور سے پوری کائنات پیدا کی گئی یہ در حقیقت بالکل ایک علیدہ فلسفہ ہے اس کا اس حدیث سے بھی کوئی تعلق نہیں وہ حدیث جو میں ارز کر چکا ہوں کہ محدثین کے ہاں قابلِ قبول نہیں ہیں درجہ استناد کو نہیں پہنچتی صوفیاء اور ہمارے بہت سے مفسرین اسے قبول کرتے اول ما خلق اللہ نوری یہاں تک کوئی حرج نہیں ہے قطعان کوئی نہ اس میں شرک کا شائبہ ہے نہ اس میں کہیں کوئی دین کی بنیادی باقس کی کسی نفی ہوتی ہے جب اللہ نے سب سے پہلے جو ارواح پیدا کی ہیں تو سب سے پہلے روحِ محمدی پیدا کر دی ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں کوئی بات تعجب کی نہیں کہیں شرک کی کوئی آبیزش اور علائش نہیں البتہ اس سے اگلا فلسفہ کہ بقیہ تھاری تخلیق جو ہے وہ نورِ محمدی سے ہوئی ہے یہ پھر ان کا اپنا اضافہ ہے ان کا اپنا وہ بنتقی جو ہے پورا فلسفہ ہے اس کا خود ان کے قول کے مطابق بھی کسی حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ حدیث صحیح ہو ضعیف ہو موضوع ہو کوئی حدیث ان کی طرف سے اس کے لئے پیش نہیں ہوئی تو میری اس بات کو کہیں آپ اس فلسفے کی تعاید جو ہے اس میں شامل نہ کر لیں وہ فلسفہ بلکل علیدہ ہے میں اسے گمراہی سمجھتا ہوں وہ قطعا جو ہے کسی درجہ میں قابل قبول نہیں ہے نہ اس کی کوئی دلیل اقل میں ہے نہ اس کے لئے کوئی اساس جو ہے وہ نقل میں یعنی کتاب و سنت میں موجود ہے وہ ان کا سارا بوجھ جو ہے یہ اونس جو ہے پروف کا وہ ان کے اوپر ہے ان سے پوچھئے وہ کیا دلیل ہے کیا کہتے ہیں لیکن جہاں تک پہلی بات ہے یہ تو حدیث ہے اور حدیث حسن ہے امام ترمزی کے بقول کہ مطا وجبت لکن نبوت یا رسول اللہ اللہ کے رسول آپ کو نبوت کب ملی جواب میں آپ نے فرمایا وَا آدم و بین و روح من جسد آدم جو ہے وہ تو روح اور جسد کے مابین ابھی تھا معاملہ ان کے تخلیق کا یعنی آلم ارواح میں میں اس وقت بھی نبی تھا نبوت تو اس وقت سے چلی آ رہی ہے اس میں کوئی استبعاد نہیں اس کو ہم قبول کریں گے تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے اولو ما خلق اللہ نوری نور سے مراد روحی نوری سے مراد روحی نقطہ نوری کے نام او خدی زیر خاک ما شرار زندگی مجھ میں بھی وہ نور موجود ہیں وہ ٹمٹماتا ہوا نور ہے اس کے اوپر شہوات کا اور خواہشات کا اور ہمارے عقل کے بہت سے تانے بانوں کا غلبہ ہو گیا ہے ہجابات آگئے ہیں وہ نور محمدی اور روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک کامل نور ہے اس نے آپ کے پورے سراپا کو منور کر دیا ہے آپ کا پورے جسد جو مادی ہے اور جسد جو ہے انسانی وہ بھی پورا کا پورا منور ہے اس روح کے انوار سے یہ تو ہے فرق مراتب گر حفظ مراتب لنکنی زندگی لیکن بنیادی طور پر وہ روح محمدی نور محمدی ہے اور ہماری روح جو ہے وہ ہمارے اندر بھی ایک نور ہے نقطہ نوری کے نام او خدی غافل تو نرا صاحبِ ادراک نہیں ہے ہی نورِ تجلی بھی اسی خاک میں پنہا ہر انسان کی خاک کے اندر اللہ نے ایک جلوہِ عام است ندیدی ایک جلوہِ عام جو ہے وہ بھی رکھا ہوا ہے چھٹی بات عظمتِ سوم اس پر چونکہ میرا پورا کتابچہ موجود ہے مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن دیکھئے کتنا بڑا اشکال ہے یہ روزے کے بارے میں متفقن علی الفاظ آئے ہیں کہ اللہ تعالی یہ فرماتا ہے حدیثِ قدسی اس کو کہا جائے گا فَإِنَّهُ لِي وَعَنَا عَجْزِي بِهِ جس کو بعض ہمارے جو تصوف پسند علماء ہیں وہ اُجْزَ بِهِ بھی پڑھتے ہیں اَسَّوْمُ لِي وَعَنَا عَجْزِي بِهِ یا اَنَا عُجْزَ بِهِ روزہ خاص میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا یا میں ہی اس کا بدلہ ہوں بدلے میں میں ملتا ہوں اب یہ کیسے سواج میں آئے میں نے پورا جو ہے تطاب چاہیے اسی حدیث کے اوپر لکھا ہے یہ اور اس میں سب سے پہلے میں نے وہ آیات کو اٹھ کی نماز کس کے لئے اللہ کے لئے حج کس کے لئے ہے اللہ کے لئے ہے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا وَعَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّا اِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّا یہ تمام کام خیرات صدقات زکاة حج روزہ رب نماز یہ تو سب مشترک ہے لیکن پھر یہ کیا خاص بات ہے کہ اس کو خصوصاً علیدہ تمام عبادات سے جدا کر کے ایک حدیث کے تمام الفاظ میں آپ کو سنائی دوں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے قُلُّ عَمَلِ ابنِ آدَمَا يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْسَالِهَا الَا سَبْ عِمَيَةِ زِعْفٍ قَالَ اللَّهُ تَعَلَى إِلَّا السَّعُمْ فَإِنَّهُ لِي وَانَا عَجْزِي بِهِ اب یہ ہے انسان کے ابنِ آدم کے تمام اعمالِ حسنہ تمام نیکیاں بڑھائی جاتی ہیں دگنی چوگنی کی جاتی ہیں ہر نیکی دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک عجر میں اس کا اضافہ ہوتا ہے قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ فَرْمَاتَا ہے إِلَّا السَّعُمْ سوائے روزے کے فَإِنَّهُ لِي وَانَا عَجْزِي بِهِ یَا عَنَا عَجْزَى بِهِ سوائے روزے کے کہ اس کا بدلہ تو میں خود دوں گا یا یہ کہ اس کا بدلہ میں خود ہوں اس کے بدلے میں میں ملتا ہوں اب اس کا کیا سبب ہے تو یہ پوری میں نے تفصیل بیان کی ہے اس قرطابچے میں کہ وجہ کیا ہے وہی ماننا پڑے گا دو متصادم وجود ہیں انسان کے حیوانی وجود اور روحانی وجود اس روحانی وجود پر اس حیوانی وجود کا دباؤ ہے جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں جو میں نے عظمتِ سوم کی عبارت آپ کو سنائی تھی ہمارا یہ حیوانی وجود ہمارا کھانا پینا جسم فربا ہو رہا ہے آرام آرام آسائش اس سے وہ روحانی وجود جو ہے وہ جیسے کہ بوجھ کلے کوئی کچلا جائے اس طرح وہ سسکنے لگتا ہے روزے اب کیا ہے روزے میں دو گنا پروگرام ایک تو یہ کہ اس وجود کو ذرا ذرا سکھاؤ اس کے ذرا تقاضے روکو کھانا پینا بند کرو آرام میں کمی کرو یہ جو حیوانی تقاضے ہیں ذرا اس بوجھ کو کم کرو یہ بوجھ کم ہوگا تو اسے ریلیف ملے گا جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں سائی اوف ریلیف وہ جو بوجھ تلے دبی ہوئی تھی روح بلکہ پھر میں الفاظ بدل رہا ہوں وہ جو بوجھ تلے دبا ہوا تھا وجود روحانی اس وجود حیوانی کے نیچے اس کو ریلیف ملے گا اور اب اس پر آب حیات جو ہے اس کا وہ چھیٹے دو وہ آب حیات ہے قرآن یہ دو گنا پروگرام بنا دیا گیا دن میں سکھاؤ اس وجود حیوانی کو اس کے وزن کو کم کرو اور رات کو جب ذرا اس روح کے اندر کچھ بالیدگی پیدا ہو کچھ ہوش آ رہا ہو مزید ترشح اس پر ہو آیات ربانیہ کا کلام الہی کا اب رات کو کھڑے ہو جاؤ کلام الہی کے ساتھ یہ آب حیات ہے جو تمہاری اس نیم مردہ روح کو حیات تازہ آتا فرمائے گا اور چونکہ اس روح کا براہ راست تعلق ہے ذات ربانی کے ساتھ اب یہ بات ہے جو نوٹ کرنے کی ہے جس کی مثال میں دے چکا ہوں کہ اگرچہ بتمام و کمال تو ہم اس کو نہیں کہیں گے لیکن جزوی طور پر اللہ کی ذات اور اس روح انسانی کے مابین ربط و تعلق بالکل وہی ہے جو سورج اور اس کی کرن کا ہے ان کو ایک دوسرے سے آپ جدا بھی نہیں مان سکتے اگرچہ کرن ہے علیدہ ہے کروڑوں میل دور آگئی ہے لیکن تعلق اور ربط اس کا جو ہے اپنے اس سورج کے ساتھ وہ کہیں پوٹتا نہیں ہے تو یہ روح جب بیدار ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے اللہ ملے گا اب دیکھئے یہی بات اب آپ کے سمجھ میں آئے گی کہ قرآن مجید میں کس قدر لطیف ربط ہے سب سے پہلے روزے کا حکم آتا ہے اب رمضان چونکہ آنے والا ہے یہ مذہبین بعد میں تفصیلا بھی بیان ہوں گے مخطبات جمعہ وغیرہ میں ہوتے ہی ہیں عام طور پر لیکن آپ ابھی سے اگر کوشش کریں اور یہ میرا کتابچہ پڑھ لیں اس درس کے بعد تو انشاءاللہ بہت کچھ آپ حاصل کر سکیں گے ورنہ میری تحریروں کے بارے میں عام شکایت یہ ہے کہ یہ مشکل ہوتی ہیں سقیل ہوتی ہیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں لیکن اس گفتگو کے بعد سورہ بقرہ کا صرف سوم کا ذکر ہے اس کے بعد ذکر آیا ماہ رمضان شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن اب دو چیزیں مل گئیں دن میں روضہ رات کا قیام قیام اللیل اور وہ قرآن کے ساتھ ان دونوں کے پروگرام کا جو حاصل ہے وہ ہے پانچویں بلکہ چوتھی آیت جو آئی ہے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ زَادَعَان اب جب یہ روح ہمارا وجود روحانی کچھ جاگہ ہے ہوش میں آیا ہے اسے حیات تازہ ملی ہے اس کو تازہ قوت حاصل ہوئی ہے اب وہ ظاہر بات ہے کہ اپنے مرکز کی طرف اس کا رجحان ہوگا جیسا کہ ان دونوں عبارتوں میں جو میں نے پڑھ کر سنائی ہے وہ تو جب بھی ہوش میں آئے گا ادھر ہی دیکھے گا جب دیکھے گا تو اب وہ مجھ کو ہے تیری جستجو مجھ کو تیری تلاش ہے خالق میرے کہاں ہے تُو مجھ کو تیری تلاش ہے یہ روحانی قویسٹ جو ہے انسان کے اندر یہ جو ایک تھرست ہے یہ پیاس ہے وہ جو روح کے اندر میں نے آپ کو مصنوی کا پہلا شیر بارہا سنایا ہے بشنو ازنے چوہ قایت میں کند ورس جدائی ہا شکایت میں کند اس جدائی کی وجہ سے جو اس کے اندر ایک ہجر کی کیفیت ہے یہ رجوع کرنا چاہتی ہے لہٰذا اس کی تعبیر ہے جب میرے بندے یعنی ان کا روحانی وجود بیدار ہو کر اب میری طرف مائل ہونا چاہے میرا قرب حاصل کرنا چاہے تو اے نبی انہیں بتا دیجئے میں کہیں دور نہیں ہوں یہ تو تم غائب ہو جاتے ہو تم اپنے وجودِ حیوانی کے پردوں کے اندر محجوب ہو کر رہ جاتے ہو ہم تو ہر جگہ ہر عام وجود ہیں ہم تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ہم غائب ہو جاتے ہیں وہ ہستی تو غائب ہونے والی ہے ہی نہیں وہ تو ہر جاں ہوا تو اے نبی ان کو بتا دیجئے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي در حقیقت یہ روزے کے بسائل سے متعلق سوالات تھے یہ یہاں کہاں آسمان اور کہاں زمین کہاں آسمان سے گر کر زمین پر آئے ہیں حالانکہ نظمِ کلام کے وہ سب سے بڑے دائی لیکن یہ ہے کہ اس سوال کو سمجھا کیا ہے وہ جو کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رزمہ سمجھا مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا رزمہ ہی سمجھے گا نا باقی اور کون سمجھے گا اسی طریقے سے جب تک یہ حقائق سامنے نہ ہو یہ انسان کے وجود کا یہ مرکب ہونا اور اس کا وجود حیوانی ہی اصل انسان قرار پانا اس کی اصل خودی اصل سلف وہ ہے جس سے انسان غافل ہو جاتا ہے اور یہ غفلت جو ہے نقد سزا ہے کس کی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ان لوگوں کے معنی نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنی حقیقت سے غافل کر دیا آج کا انسان کم و بیش تمام انسان اس غفلت کے اندر مبتلا ہے یہاں تک کہ اچھے اچھے مذہبی دائی ایکٹیوست محرک لوگ جو میدان میں کام کر رہے ہیں یہ غلبہ جو ہے مغرب سے آ کر ایسا ہوا ہے اس فکر کا کہ وہ اس چیز کا ادراک اور شعور جو ہے وہ نہیں کر پا دے اب اسی کے زمن میں اب یہ کونسا نمبر ہوگا ہمارا ساتھ وہاں میرے اصل میں یہاں پہ جو نمبر تھے ان سے درہ میں اپنی تقریر میں مختلف لے رہا ہوں اب میں آپ کو اسلام کا روحانی نظام اس سے کیسے انسان اس کی اصل حقیقت سے کیسے انسان محجوب رہ جاتا ہے آپ کو اندادہ ہو گیا ہوگا کہ پہلے دو میں نے کوٹیشن جو دیئے ہیں وہ مولانا اسلاحی صاحب کے ہیں یہ کوٹیشن میں اس وقت پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں عظمت سوم سے اس میں میں نے نام نہیں دیا ہے یہ مولانا مودودی صاحب کی تقریر اسلام کا نظام حیات بہت مارکت اولارہ تقریر ہیں ان کی اس میں روحانی نظام پر جو تقریر کی گئی ہے اس کا اتباس آپ کو سنا رہا ہوں اس سے پہلے میں اپنا جو ایک چند جملے ہیں میرے ہیں جہاں کوٹیشن شروع ہوگی میں آپ کو بتا دوں گا آئی کوٹ ابھی پہلے میری عبارت ہے افسوس کے دور حاضر میں مادہ پرستانہ نقطہ نظر کے تسلط کے باعث روح اور جسد کے جداغانہ تشخص اور ان کے تقاضوں کے باہم متزاد و متصادم ہونے کا شعور و ادراک عوام تو کجا خواستک کو حاصل نہیں حتیٰ کہ بہت سے جدید مفکرین اسلام تو اس حقیقت کبرہ کا ذکر بھی بطرز استہزا و استحقار کرتے ہیں چنانچہ اثر حاضر کے بہت بڑے مفکر اسلام اسلام کا روحانی نظام کے عنوان سے ایک نشری تطریر میں فرماتے ہیں فلسفہ و مذہب کی دنیا میں عام طور پر جو تخیل کار فرما رہا ہے وہ یہ ہے کہ روح اور جسم ایک دوسرے کی زد ہیں دونوں کا عالم جدہ ہے دونوں کے تقاضے الگ بلکہ باہم مخالف ہیں اسلام کا نقطہ نظر اس معاملے میں دنیا کے تمام مذہبی اور فلسفیانہ نظاموں سے مختلف ہیں حالانکہ میرے نزدیک تو اسلام کا نقطہ نظر بھی یہ ہے کہ ایک انسان کا وجود روحانی ہے ایک انسان کا وجود حیوانی ہے وجود روحانی کے تقاضے کچھ اور ہیں اس کا میلان کسی اور طرف ہے اس کا مبدہ کچھ اور ہے اس کے تقاضے کچھ اور ہیں اسے تقویت حاصل ہوتی ہے کسی اور چیز سے اور جو وجود حیوانی ہے اس کا مبدہ بھی اور ہے اور اس کے تقاضے بھی کچھ اور ہیں اس کا بیلان بھی پستی کی طرف ہے اور ان دونوں میں تضاد ہے کشمکش ہے تو یہ کوٹیشن تو ان کی ختم ہوئی اب اس کے بعد پھر میں ارز کر رہا ہوں اس زمن میں انہوں نے دنیا پرستی اور ترک دنیا کی دو انتہائی صورتوں کی جو تردید کی ہے وہ اصولاً بالکل درست ہے ایک ہے ترک دنیا ایک ہے دنیا پرستی جیسے کہ سورہ خدیر کا درس ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے ان مجالس میں ہو چکا ہے ایک وہ یہود کی دنیا پرستی اور ایک نصارہ کی ترک دنیا اور رہبانیت کا فلسفہ یہ دونوں غلط ہیں تو ان کی نفی کی جائے تو قطعاً کوئی غلط بات نہیں ہوگی وہ اصولت بالکل درست ہے لیکن حیرت ہوتی ہے کہ ان کی توجہ اس حقیقت کے جانب کیوں مناطف نہ ہوئی کہ انسانی تاریخ میں ان دونوں انتہاؤں کی موجودگی بجائے خود اس بات کا ثبوت ہے کہ انسانی شخصیت میں دو بالکل متزاد اور مخالف قوتیں کارفرما ہیں جن کے مابین مسلسل دسہ کشی جاری رہتی ہے چنانچہ کبھی ایک کا پڑا بھاری ہو جاتا ہے کبھی دوسری کا بقول اللامہ اقبال اسی کشم کشم گزری میری زندگی کی راتیں کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب رازی اسلام بلا شبہ ان کے مابین توازن پیدا کرنا چاہتا ہے نہ ترک دنیا نہ دنیا پرستی توازن پیدا کرنا چاہتا ہے اور عدم توازن کو ہر جز پسند نہیں کرتا لیکن توازن کا یہ تصور بجائے خود دلیل قاتے ہیں جسد و روح کے تزاد اور ان کے تقاضوں کے مابین کے باہن متقابل اور متبائن ہونے کی اگر دو چیزیں متزاد نہ ہو تو توازن کی کیا ضرورت ہے توازن کے دو ضرورت ہی وہاں پیش آئے گی کہ جہاں دو تقاضے بالکل جدہ ہو ایک دوسرے کی زد ہو تو اگر لفظ توازن استعمال کر رہے ہیں تو گویا کہ خود بخود ماننا پڑتا ہے کہ یہ دونوں انسان کے وجود جو ہے یہ نہ صرف یہ کہ ایک دوسرے سے مختلف ہے بلکہ متزاد ہیں ان کی بالکل دونوں کا جو میلان ہے وہ مخالف سنک میں ہے درمیان قار دریا تختہ بندم کر دائی بازمی گوئی کہ دامن تر مکر ہوشیار باش آٹھوے نمبر پر اسی عالم روحانی یا روحانیات سے اس دور میں باز ریشنلسٹ پر سنکے ہمارے مفکرین کو جو بہت پیدا ہو گیا ہے اسی کا ایک مظہر یہ ہے کہ کشف رویہ الہام تحدیث ان سب کا یا تو انکار ہے یا ان کا ذکر بھی انسان نہیں کرنا چاہتا ایک شرم سی تاری ہوتی ہے حالانکہ بڑی قوی احادیث صحیح احادیث پختہ احادیث موجود ہیں لیکن یہ کہ ان چیزوں کو بیان کرنے میں ججک ہوتی ہے اس لیے کہ اس کا تعلق جڑ جاتا ہے اسی روحانیت کے اس نظریے کے ساتھ کہ وجود حیمانی ایک بالکل جدہ گانا شاہ ہے اور وجود روحانی ایک بالکل جدہ گانا شاہ ہے اب یہ جانیے کہ حدیث میں آتا ہے لم يبق من النبوت الا المبشرات نبوت میں سے سوائے مبشرات کے کچھ باقی نہیں رہا سچے خواب بشارتیں جو ملتی ہیں خوابوں کے اندر ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ارویل صالحہ یا ارویل صادقہ یعنی سچا اور صالح خواب جو ہے وہ نبوت کا ایک جز ہے بعض میں چھالیس من جز کہا گیا ہے اور بعض میں ساٹھ من جز کہا گیا ہے اور یہ سلسلہ چل رہا ہے آج بھی جن کے روحیں بیدار ہو جاتی ہیں اور وجودِ حیوانی کے دباؤ سے آزاد ہو کر ان کو تقویت حاصل ہوتی ہے انہیں یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں اس میں کوئی شک کو شبے کی بنجائش نہیں الہام ہے کسے ہوتا الہام اللہ کی طرف سے الہام کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے رویل صادقہ کا دروازہ بند نہیں ہے کشف کا دروازہ بند نہیں ہے اب یہ کہ واقعہ وہ کس حد تک ثابت ہے کس حد تک ثابت نہیں ہے لیکن یہ کہ تاریخی اعتبار سے تو بہت ہی پختہ واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دے رہے ہیں مسجد نبی میں اور شام میں جو جنگ لڑی جا رہی ہے اس کا میدان جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے محاذ جنگ یا اثاریتو الالجبل اثاریت کیا قسم کر رہے ہیں وہ پہاڑ کی اوٹ لو پہاڑ کی طرف ہو جاؤ پہاڑ کے دامل میں چلے جاؤ یہ الفاظ کہہ رہے ہیں حضرت عمر خطبے والے سن رہے ہیں احران ہے یہ کیا ہو رہا ہے کیا کہا جا رہا ہے کچھ پتا نہیں بعد میں راز کھلتا ہے کہ شام میں محاذ جنگ پر ایک بڑی زبردست غلطی ہو رہی تھی حضرت اثاریہ سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ سٹریٹیجک مسٹیک جسے آپ کہیں گے کہ جو پوزیشن انہیں لینی چاہیے تھی پہاڑ کو اپنے پشت پر رکھے اپنا جو عقب کو محفوظ کرنے کے لیے اس کی بجائے انہوں نے کوئی اور پوزیشن لے لی تھی اب یہ کیا ہے آج ہم یہ تو جانتے ہیں ٹیلی ویژن ہے فلاں ہے یہ ہے وہ ہے اب کمیونکیشن ہو رہی ہے لیکن آج کے زمانے میں الحمدللہ کہ معاملہ اب یہاں تک بھی آ رہا ہے ایکسٹرا سنسری پرسپشن ایک باقاعدہ شعبہ بن چکا علم کا تحقیق اور تدقیق اور تفتیش کا ایک بڑا لمبا چورہ سلسلہ جاری ہو چکا ہے یہ ایکسٹرا سنسری پرسپشن کس کو ہوتا ہے آنکھ کان اس سے تو نہیں تو تو سنسری پرسپشن ہے آپ نے آنکھ سے دیکھا اور کسی بات کو سمجھا ادراک آپ کو حاصل ہوا کان سے سنا اور آپ کو کوئی معلومات حاصل ہوئے یہ تو آپ کے سنسری پرسپشن سے یہ ای 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 س بی کس بلا کا نام ہے ایکسٹرا سنسری پرسپشن کسے کہتے ہیں معلوم ہوا کہ وہ ان چینل سے بالکل انڈیپینڈنٹ ہے تو پھر کون ہے وہ پرسیو کرنے والا وجود کونسا ہے وہ وجود حیوانی نہیں ہے جس کی یہ آنکھ ہے اور جس کے یہ کان ہے بلکہ وہ وجودیں روحانی ہیں جو ان کانوں کے بغیر سنتا ہے اور ان آنکھوں کے بغیر دیکھتا ہے وہ اپنی جگہ پر جیسا کہ میں نے ارز کیا ایک مستقل وجود ہے اس مستقل وجود کے اپنے سنس آرگنز ہیں اس کے اپنے ذرائع معلومات ہیں which are absolutely independent of these bodily sense organs یہ جو ہماری آنکھ اور یہ پانچ ہماری جو عام طور پر external senses شمار ہوتے ہیں اسے بالکل independent اسے کوئی اس کا تعلق نہیں یہی وجود روحانی اس وحی کا محبت تھا وحی کا recipient جو وحی کے وحی نبوت کہلاتی ہے وہ محفوظ ہوتی ہے اس میں کسی خطہ کا کوئی امکان نہیں لیکن یہی ہمارا جو ہے وہی وجود حیوانی وجود روحانی دوسرے انسانوں کا وہ جو کچھ پرسید کرتا ہے وہ ہے کہ جس کو ہم کہیں گے الہام اور رویاء صادقہ خواب میں دیکھ رہے ہیں اور خواب ٹھیک ہے خواب تین طرح کہیں خواب جو ہے اس میں الہام ربانی بھی ہوتا ہے خواب میں القائش شیطانی بھی ہوتا ہے اور خواب محل حدیث نفس بھی ہوتی ہے کہ صرف آپ کے اور چونکہ جدید سائنس جو ہے جدید ہمارے سائنس دان اور وہ فرائیڈ ہو یا کوئی اور ہو وہ تو چونکہ اس تیسری کیٹیگری سے واقف ہے صرف لہذا آپ کو خوابوں کے بارے میں یہی تیسری چیز بلے گی کہ وہ آپ کی دبی ہوئی خواہشات آپ کی آرزویں امنگیں جو کسی وجہ سے پوری نہیں ہو سکیں معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے وہ پھر ایک وشفل ایک تینکنگ کا سا انداز ہوتا ہے اور ان چیزوں کو آپ خواب میں دیکھنے لگتے ہیں صحیح ہے اس کو بھی مانا گیا ہے یہ بھی ایک کیٹیگری ہے اور جو لوگ صرف حیوانی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں ان کو تو یہی خواب آئیں گے اور کون سے آئیں گے لیکن یہ کہ جو لوگ اس سے بالا تر سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں جن کی روحیں بیدار اور چاک و چوبند ہو گئی ہیں جن میں وہ لطافت آ گئی ہے کہ وہ ریسپینٹ بن سکیں اللہ تعالیٰ کی اس وحی خفی کی وہ وحی نبوت نہیں ہے معاذ اللہ وحی نبوت کا دروازہ بند ہو چکا جو بالکل محفوظ وحی ہوتی تھی لیکن یہ وحی کی ادنا شکلیں ہیں الہام کشف ریاء صادقہ اور ایک لفظ آتا ہے تحدیث حضور نے فرمایا ہر نبی کی ہر رسول کی امت میں محدثین ہوتے ہیں اس لفظ کو اچھی طرح صحیح تلفز کے ساتھ سمجھ لیجئے محدث دال کے زیر کے ساتھ وہ تو وہ علماء ہیں جو علم حدیث کے ماہر ہیں محدثین فقہاء و محدثین دال کی زیر لگائیے اور جب محدث کہیں گے تو دال پر زبر کے ساتھ یہ وہ شخص ہے جس سے اللہ ہم کلام ہوتا ہے حضور نے فرمایا کہ ہر نبی کی امت میں کچھ محدث ہوتے ہیں اور میری امت کا محدث عمر ہے رضی اللہ تعالی جن سے اللہ کلام کرتا نبی نہیں ہے محدث ہیں معلوم یہ ہوا کہ وحی کے علاوہ یہ چینلز بند نہیں ہوئے ہیں صرف وحی نبوت کا چینلز بند ہوا ہے نہ الہام کا دروازہ بند ہوا نہ کشف کا دروازہ بند ہوا نہ رویاء صادقہ کا نہ رویاء صالحہ کا نہ مبشرات کا نہ تحدیث کا یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جاری ہیں صرف وہ وحی نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے جس کی کمال حفاظت ہوتی تھی جس کی حفاظت کی گارنٹی اللہ نے کی ہے اور جو حجت ہے دین میں باقی کشف رویاء الہام ان میں سے کوئی شئے حجت نہیں ہے جو کشف جو رویاء کتاب و سنت کے میعار پر صحیح اترے گا اسے قبول کر لیں گے جو نہیں ہوگا اسے رد کر دیں گے بات ختم ہو گئی لیکن یہ کہ اصلاً ان چیزوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا انکار کون کرے گا یا اس کی طرف سے غزے بسر تو کریں گے کم سے کم ذکر نہیں کریں گے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں کیا ہو گیا ان کو اس ریشنلزم کے دور میں اس سائنٹفک ریشنلزم کے دور میں اور یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں یہ الہام اور کشف اور گویا تو واقعہ یہ ہے کہ یہ بھی دین کے ایک بہت اہم پہلو سے اغماز اعراض بلکہ غزے بسر کی جو روش ہے اس کا بھی اصل سبب یہ ہے کہ وہ حقیقت انسان جو ہے وہ ہے اصل میں جو سمجھ میں نہیں آئی اب ایک اور لیجے مسئلہ جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ یہ جو وجود روحانی ہے یہ دیکھتا ہے یہ سنتا ہے یہ تو ایکسٹرا سنسری پرسپشن کے حوالے سے آج کے نوجوان کو سمجھانا بہت آسان ہو گیا اللہ کا شکر ہے لیکن اب ایک اور لفظ ہے قرآن لفظ تفقہ اور یاقلون یا تاقل کا اطلاق کرتا ہے اس وجود روحانی کے اوپر وجود حیوانی پر نہیں کرتا ہے عجیب بات ہے یہ چنانچہ فرمایا گیا وَلَقَذْرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَسِينًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی کیا جہنم کے لیے اب یہاں جو مسئلہ ایک پیدا ہو جائے گا اس سے درہ اس وقت صرف نظر کیجئے کہ جبر و قدر والا مسئلہ اس کو درہ چھوڑ دیجئے لیکن جس کی طرح اس وقت اشارہ کرنا ہے وَلَقَذْرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَسِينًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ان کے دل ہیں لیکن ان کے ساتھ تفقہ نہیں کرتے سوچتے نہیں فہم نہیں آسی کرتے تو دل سے فہم کا کیا تعلق ہے دل کو تو جو دل کو مانتے بھی ہیں تو جذبات کے ساتھ متعلق سمجھے گے غصہ نفرت محبت اس کا دل کے ساتھ تعلق ہوگا تفقہ سے کیا تعلق دل کا عام جو سوچ ہے اس کو اچھیت کا سمجھ یہ میں وہی چیزیں بیان کر رہا ہوں دین کے حکمت و فلسفہ کے وہ غامس پہلو جو سمجھ میں نہیں آتے جب تک کہ یہ پورا فلسفہ سامنے نہ ہو کہ یہ تفقہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آَيُنٌ لَا يُبْسِرُونَ بِهَا ان کی آنکھیں تو ہیں دیکھتے ہیں کونسی آنکھیں ہیں کیا ابو جہل آنکھوں سے دیکھتا نہیں تھا وہ غثمانی میں تو اندھا نہیں تھا وَلَهُمْ آزَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ان کے کان ہے سنتے نہیں ہے کیا ابو لہب کا کان نہیں تھا کیا وہ سنتا نہیں تھا اُلَائِقَ قَلْ عَنْعَامِ بَلْهُمْ آغَلْ یہ اہم ترین آیت ہو گئی ہمارے اس موضوع کے اعتبار سے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل ہیں تفقوں سے عاری آنکھیں ہیں وہ بسارت سے تہی کان ہے سماعت سے آجز یہ کون ہے یہ ہیوان ہے اُلَائِقَ قَلْ عَنْعَام قَلْ عَنْعَام یہ ہیوانوں کی طرح ہیں یہ چوپائیں ہیں بس فرق یہ کہ دو ٹانگوں پر چلنے والے چوپائیں یہ ہیوان ہے فرق صرف یہ ہے کہ انسان نظر آتے ہیں انسانوں کے لباس میں یہ ہیوان ہے انسانوں کے بھیس میں یہ ہیوان ہے بلکہ اب اس سے بھی اگلی حقیقت کو روشن کیا بَلْهُمْ عَضَلْ بلکہ وہ تو ان سے بھی گئے گدرے ہیں کیوں؟ بات سمجھ میں آتی ہے ہیوان تو پیدا ہی کیا گیا اسی لیول پر اس میں تو وہ روحِ ربانی بھوکی نہیں گئی اس غریب کا کوئی وجودِ روحانی ہے ہی نہیں اس کا تو کلیتر وجودِ حیوانی ہے تو وہ اس لیول پر ہے تو کوئی عجیب بات نہیں کوئی بری بات نہیں کوئی گھٹیا بات نہیں وہ تو اپنے مقام پر ہے لیکن یہ جو ہیں جن کو پیدا کیا گیا جو یہ احسنِ تقویم میں جن کے اندر وہ روحِ ربانی بھوکی گئی جس کی بنا پر یہ مسجودِ ملائک بنے جن میں وہ وجودِ روحانی ہے اس وجودِ حیوانی اس کی آنکھیں جو ہے وہ اندھی ہو چکی ہیں اس وجودِ روحانی کے کان شل ہو چکے ہیں اور اس وجودِ روحانی کے اندر جو تاقل اور تفقل کا مادہ تھا وہ سلم ہو چکا ہے لہذا روحِ ان کا وجودِ روحانی تو مر چکا اب یہ وجودِ حیوانی ہے اولائک کلانعام اور انسان ہونے کے باوجود اگر یہ صرف حیوان بن گئے تو ان کو حیوان بھی نہیں کہا جا سکتا اولائک ہم الغافلون سیدھی سیدھی بات ہے یہ بلکل وہی انداز ہے جو ہماری اس آیت میں ہے جب اس سطح پر آ جائے گا انسان کے اپنے آپ کو محض حیوان سمجھے تو فاسق و فاجری ہوگا اب تقویٰ کا کیا سوال اور اس کے اندر کوئی عالی کسی تصور کا کیا امکان ہے یہاں بھی وہی فرمایا اولائک ہم الغافلون یہی ہیں غافل اور سب سے بڑی غفلت خود اپنے آپ سے غافل ہو جانا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَا فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ نہ بن جاؤن لوگوں کے معنی جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا جو اللہ سے غافل ہو گئے تو اللہ نے انہیں اپنی حقیقت سے غافل کر دیا وَلَقَذْرَانَا لِجَهَنَّمَا كَسِيرًا مِّنَ جِنَّ وَالْإِنسُوا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْسِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آزَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اُلَائِكَ الْأَنْعَامُ بَلْ هُمْ أَضَلُ اُلَائِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ بتائیے کیسے سنگ میں آئے گی آیات اسی کے ساتھ چونکہ میں نے بارہا یہ بات کہی ہے اور جیسے جیسے یہ اور آگے بڑھ رہا ہے معاملہ میرا یہ یقین جو ہے بہت اور پختہ ہوتا چلا جا رہا ہے اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو جگہ ضرور ملیں گے تلاش کی جائے یہ مضمون سورہ حج میں بھی آیا ہے اَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْعَرْضِ کیا ان لوگوں نے زمین میں یہ گھومے پھرے نہیں ہیں انہیں کوئی زمین میں سہر نہیں کی فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا پھر ہوتے ان کے دل جن سے یہ عقل کا کام لیتے تاقل کرتے سمجھتے اَوْ عَيُنُ يُبْسِرُونَ بِهَا اَوْ عَذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا یا ان کے کان ہوتے جن سے یہ سنتے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَار وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ اللَّتِي فِي السَّدُورِ اس لیے کہ اصل میں یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی اصل میں وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں بتائیے اب کوئی رہ گئے یا کوئی اشتبا رہ گئے یہ دل دیکھتا ہے اس دل کا دیکھنا دیکھو تب تم انسان شبار ہوگے ورنہ تم نرے حیوان ہو وہ کتہ اور بلی بھی دیکھ رہا ہے وہ سب کچھ دیکھ رہی ہے اسے بھی چھیچڑے نظر آ رہے ہیں وہ اس نے کیا چیز نہیں دیکھی بکری نے بھی دیکھ لیا ہے بیری کا درخت اور لپک رہی ہے اس کی طرف اور کتے نے بھی دیکھ لیا ہے کہ کار آ رہی ہے اور اس نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے ایسا بریک لگاتا ہے وہ سارا کچھ اس کے اندر بھی موجود ہے تمہارا بھی معاملہ یہیں تک رہا تو کیا ہوا پھر تو تم حیوان ہو دمچیست پہ آمست شنیدی نہ شنیدی درخواہ کے تو یک جلوے آمیخت نہ دیدی دیدن دگر آموز شنیدن دگر آموز یہ شنیدن دگر اور دیدن دگر کس کا ہے اس وجود روحانی کا اس دل کا دل اس کا مسکن ہے اس کا دیکھنا دیکھو اس کا سننا سنو باقی ہیوانی سننا اور ہیوانی دیکھنا یہ تو کافروں کو اور ان ہیوانات کو بھی حاصل ہے پھر تمہارا کیا کمال ہے تو دیکھئے سورہ حج کی سعیت کو بھی نوٹ کر لیں اَفَلَمْ يَسِیرُوا فِي الْأَرْجِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبُنِ يَعْقِلُونَ بِهَا میں نے دو الفاظ سے لیے کہت تفقّو اور تَعْقُل تَعْقُل بھی یہاں ہے يَعْقِلُونَ بِهَا اَوْاَذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارِ ابو جہل کی یہ آنکھیں اندھی نہیں تھی ابو لہب کی یہ آنکھ اندھی نہیں تھی بلکہ بڑی موٹی موٹی انگارے کی طرح دمکتی ہوئی آنکھیں تھی اس کی یہ آنکھیں تو تھی اس کی بڑی لیکن فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارِ وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ اللَّتِي فِي الصُّدُونَ اندھی تو وہ دل ہو جاتے ہیں کہ جو سینوں کے اندر ہیں یہ حقائق کیسے سمجھ جائے گی اچھا اس کو اچھی طرح جان لیجئے یہ فلسفے کی ایک بڑی اہم بحث ہے یہ لیکارٹ کے نام سے ایک فلسفی جدید جو فلسفہ یورپ کا ہے اس میں بہت معروف اور مشہور ہیں اور ان کا فلسفہ یہی ہے کہ فلسفے کی دنیا میں یہ بحث رہی ہے کہ آیا سول اور مائنڈ کوئی علیدہ چیزیں ہیں یا ایک ہی شئے وہی جو موضوع دی کی اس عبارت میں آیا کہ ایک وحدت ایک ہی شئے ہے یہ کوئی علیدہ علیدہ چیزیں نہیں ہیں اکثر اور بیشتر تو وہ جو ریالزم اور میٹریلزم جتنے بھی یہ فلسفے ہیں ریالزم کے جتنی مختلف شاخیں ہیں اور شیڑز ہیں ان سب میں تو یہی ہے کہ یہ ایک ہی وجود ہے قرآن کی ساری حکمت جو ہے گہری حکمت وہ ساری مبنی ہی اس پر ہے کہ یہ دو وجود ہیں ہے ضرور آپس میں از فرشتہ سرشتہ وزہیوان ایک حیوان کامل بھی یہاں ہے اور ایک مکمل فرشتہ بلکہ آلہ ترین فرشتہ جو ہے وہ بھی انسان کے اندر ہے ایک اس کا وجود روحانی ایک وجود حیوانی اب اس میں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ایک عقل حیوانی ہے ہماری وہ اس کا تعلق اس سے ہے برین سے یہ عقل حیوانی یہ عقل حیوانی ایوالڈ ہے یقیناً جیسے گوئی اور اینیمل سے ہم بحثیت مجموعی جو ہیں آلہ تر ستے پر ہیں ایسے ہی یہ عقل انسانی یہ مشینری بڑی کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہے بڑی اس میں ترقی ہوئی ہے بڑا ارتقاء اس میں ہوا ہے حیوان لیکن بنیادی طور پر فرق نہیں ہوگا وہی ہے سنس ڈیٹا ہے وہ آتے ہیں آنک سے کان سے دوسرے سنس آرگنز سے اس کو یہ کمپیوٹر ہے انٹرپریٹ کرتا ہے ڈی سائیفر کرتا ہے جمع تفریق کرتا ہے ضرب تقسیم کرتا ہے پچھلا جو ریکارڈ اس کے پاس ہے محافظ خانہ جو ہے اس کو ریفر کرے گا فائلیں کھلیں گی اس کے ساتھ اب کمپیوٹر میں یہ سب کچھ ہوتا ہے انسٹینٹیریسٹی ہو جاتا ہے لہٰذا اس نماغ کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ وہی جو ہیومن کمپیوٹر ہے یہ در حقیقت وہی جو برین ہے اس سے تعلق ہے اس کا اس کا کوئی تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے یہاں ایک تعقل اور تفقہ یہاں بھی ہے قرآن کے نظریک اصل تعقل اور تفقہ جو انسان کا ہونا چاہیے وہ قلب کا ہے یہ تعقل اور تفقہ یہ حیوانی ہے یقیناً وہ انسان کے اندر بہت بلند مقام پر پہنچ چکا ہے عام حیوانات کی نسبت سے لیکن یہ سارا فرق قوانٹیٹیٹیو ہے کوالیٹیٹیو نہیں نویت کا فرق نہیں ہے فرق ہوگا مقدار کا ترقی کا لیکن یہ کہ نویت کے اعتبار سے ایک چھوٹے سے کیڑے کا میں نے جیسا کئی مرتبہ عرض کیا ہے آج بھی اس کا حوالہ آ جائے تو کوئی حرض نہیں میں نے جب پہلی مرتبہ یہ تجربہ کیا تھا تو بہت سے انکشافات ہوئے کہ ایک کیڑا جیسا چھوٹا سا راؤنڈ ورم سمجھئے آپ وہ آگے چل رہا ہے میں نے ایک تنکہ رکھا اس کے آگے اس نے اپنی ڈائریکشن چینج کر دی پرسیپشن ہوئی نا اس کو اس نے پرسیو کیا there's some obstruction and then it took a decision to change the direction اس کو ایوائیڈ کرنا چاہ رہا ہے پھر میں نے دوسری طرف بھی رکھ دیا پھر اس نے ایوائیڈ کیا تین چار دفعہ تو اس نے ایوائیڈ کیا ڈائریکشن بدلی اور چوتھی یا پانچویں مرتبہ اب اس نے اس تنکے کے اوپر سے پرس کیا میں نے کہا اور کیا ہے ہمارے پاس سوائے اس کے basically یہی ہمارے سارے mental processes یہی ہیں perception ہے پھر inference ہے اور inference بھی ایک نہیں ہے پھر آدمی change کرتا ہے چار دفعہ اس نے attempt کی ہے ناکام ہو گیا finally decided کہ یہ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے obstruction I have to overcome it مجھے تو اب اس کو face کرنا ہوگا یہ سارا اس نے decision لیا ہے یہی سب کچھ ہے یہی process ہے کل ہمارا جو جو یہ animal جو ہمارا جو جو عقل ہے reasoning ہے یہی ساری کچھ یہاں اس کے سوا کیا ہے باقی فرق جو ہے وہ quantitative ہے qualitative نہیں اصل عقل انسانی یہاں ہے اصل تفقہ انسانی یہاں ہے اصل انسانی بسارت یہاں ہے اصل انسانی سماعت یہاں ہے وہی اصل انسانی سماعت اور بسارت ہے جس سے الہام ہوتا ہے جس سے القاء اور الہام اور کشف اور ریاء سالحہ اور تحدیث وہ یہاں ہوتی ہے اور اسی کی بلند ترین صورت محفوظ صورت وہ ہے وحی نبوت جس کا دروازہ بند ہو چکا وہ صرف highest level ہے جس کی کھڑکی بند کی گئی ہے lower levels جو ہے وہ ابھی جاری ہے یہ کونسا نمبر تھا دی نو چلیے باخری قرآن مجید میں فرمایا گیا سورہ روم میں اور سورہ نمل میں بھی آیا ہے آیت نمبر 78 اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے یہاں کون سے مردے مراد ہیں اب ہمارے ہاں ایک بحث چل نکلی ہے کہ مردوں کو سنایا جا سکتا ہے یا نہیں قبر والوں جو ہے وہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے سماع موتا کیا ایک بحث ہے اور اس قدر دردناک ہے یہ چپٹر اس دور کا کہ وہ جو دیوبندی بریلوی جھگڑا تھا وہ تو بہت نیشے رہ گیا اب گرد کو بھی نہیں پہنچتا اس تلخی کے جو دیوبندیوں کے دو گروہوں کے مابین ہو چکی ہے اور کفر کے فتوے ایک دوسرے پر ہیں یہ اسی سماع موتا کے موجود اور اس میں یہ آیت گسیر کر لے آتے ہیں حالانکہ اس آیت کا کوئی تعلق اس مسئلے سے نہیں یہاں کن کو مردہ کہا جا رہا ہے وہ جو روحانی طور پر مردہ تھے ابو جہل اے نبی آپ انہیں نہیں سنا سکتے آپ اپنے جان حلقان نہ کیجئے لَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَ كَاللَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ یہ لوگ مر چکے ہیں یہ لوگ زندہ نہیں ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں زندہ ہیں یہ چلتے پھرتے مقبر ہیں یہ تازیے ہیں ان کو آپ انسان نہ سمجھے حیوان ہیں حیوان اب رہ گیا ہے ان کا زندہ ان کا انسان مر چکا ہے تو حقیقت کے اعتبار سے یہ مردہ ہے اِنَّكَ لَا تُصْبْعُ الْمُوتَىٰ وَلَا تُصْبْعُ سُمَّ الدُعَىٰ در حقیقت یہاں سماع موتا کی سرے سے بحث ہی نہیں ہے وہ وہاں ادھر کیوں لے گئے ادھر سے درہ نگاہ جو ہے وہ چونکہ ہٹی ہوئی ہے فوکس یہاں نہیں یہ نہیں کہ انکار ہے یہ حضرات تو بہرحال روحانیت کے بھی قائل ہیں اور ان تمام چیزوں میں بھی ان کا ایک درک ہے ایک شغف ہے لیکن یہ کہ فوکس جو ہے وہ یہاں نہیں رہا ہے فوکس کے دور ہو جانے کی وجہ سے اب اس قسم کی آیات کو اس قسم کے اختلافات کو علیہ دا مسئلہ ہے آپ لڑیے جھگڑیے جو کرنا ہو لیکن ان آیات کو لاکھر اس بحث میں داخی کر دینا جبکہ یہاں مردہ کون کنے قرار دیا جا رہا ہے بقول اقبال وہ مصرہ پھر میں کہوں گا شائر جو ہے کبھی وہ کسی بڑی ہونچی حقیقت پر اچانک ہاتھ اس کا پہنچ جاتا ہے کہ روح سے تھا زندگی میں بھی تہید ان کا جسد زندہ ہے اس روح سے آری ہو چکے ہیں ان کا وہ وجود روحانی مر چکا ہے لہذا اے نبی اب آپ کی بات یہ نہیں سمجھ سکتے سواؤن علیہ مانزرتہم اسی کو قرآن مجید دوسرے مقامات پر ختم قلوب تب قلوب سے تعبیر کر دیتا ہے ختم اللہ علیہ قلوبہم علیہ سمہم علیہ سارہم یہ کونسی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے کیا ان آنکھوں پر پردہ تھا ابو جہل کے نہیں وہ دل کی آنکھ پر پردہ تھا کس چیز پر مہر لگی تھی وہ اس دل کے اوپر مہر لگی تھی جس کے اندر کے اب وہ روح جو تھی ان کی وہ دفن ہو گئی اب وہ قبر بن گئی ہے وہ جگہ وسرور کی یہ ہے اصل میں وہ حقیقت کہ جو سمجھ میں آئے گی اگر یہ پورا فلسفہ سامنے تو حضرات وہ دس میں نے یہ اور بھی یہ تو بہت سے ہوں گے اس وقت چونکہ میں نے کوئی اس وقت تفتیش اور تحقیق کر کے یہ نکات نہیں گنے ہیں لیکن یہ کہ یہ پہلے دن جب میں نے اس دس کے نوٹس بنائے تھے اسی وقت صرف ایک کونے کے اندر یہ دس نشان میں نے لگائے تھے تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ آج میں ان کو بیان کر سکا ہوں اور ہمارا یہ درس جو ہے سورہ حشر کے آخری رکوع کی پہلی تین آیات کا وہ آج اختتام پذیر ہوتا ہے یا ایوہ اللہزین آمن اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونو کاللزین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولائکہم الفاسقون لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنہ ہم الفائزون بارک اللہ لي ولكم في القرآن العظیم احمد هو نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا ہزا القرآن بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وَحَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ العظیم لبِّ شرح لي صدري وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِّلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللہم ربنا زدنا ایمانا وہدن وعیلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طیبا اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شروع انفسنا آمین یا رب العالمین اللہ کے فضل و کرم سے ہم سورة الحشر کے اب آخری حصے تک پہنچ گئے ہیں یہ اس کی چار آخری آیات ہیں جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں ان میں سے سب سے پہلی آیت عظمتِ قرآن کے بیان میں قرآنِ مجید کی اہم ترین آیات میں سے ہے بلکہ ایک خاص پہلو سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اہم ترین آیت ہے